تو ہم دیکھیں گے کہ اسطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں عام طور سے فقہاء اور اصولیین یا اصولیون اہل اصول حدیث کے معنی میں حدیث کی تعریف میں تین چیزیں بیان کرتے ہیں جیسے یہاں پر دیا ہے وہ چیز وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو نقل ہو یعنی کاپی ہو کر ہم تک آئے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا ہوتے ہوتے ہم تک آئے اس کو کیا کہتے ہیں نقل ہونا تو وہ چیز جو ہم تک نقل ہو کر آئے کس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے من قول او فعل او تقریر چاہے وہ قول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا فعل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تقریر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھئے یہاں پر بھی تقریر کا مطلب کچھ اور ہوگا وہ چیز وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو کر ہم تک پہنچے جس میں آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو اس کو کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں یاد رہے گا کون بتائے گا ایسی بات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا قول ہو یا نہیں کون بتا سینگ سٹیٹمنٹ آپ نے کچھ کہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو یہ قول ہوا فعل فعل ہو ہاں فعل کے معنی کیا ربی زبان میں وہ فعل نہیں ہے یہ پاس فعل یہ نہیں ہے کیا ہی یہ فعل فعلہ سے ہے عمل عمل ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا کیا ہو تقریر ہو تو تقریر بھی قول میں نہیں آتی تقریر قول میں آئے گی یا فعل میں آئے گی تقریر قول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے عالم صاحب کی تقریر آپ نے سنی تو قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے قول ہوتا ہے کیا وہ تقریر یہاں مطلوب ہے یہ مطلب اس کا تو یہ کیا ہے تقریر کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو اس کو تقریر کیسے اعتبار سے کہتے ہیں کیوں اس سے تقریر کیوں دوسرا نام کیوں نہیں اس کو تقریر کیا تقریر کا میننگ کیا نکلتا ہے بول کے آدمی چھو ہو جاتا دیکھنا ہے آواز آئے لیکن معلوم لگ پڑے کون بولا اس کا اقرار کیا یعنی کہا اچھا ہے یہ اچھا ہے مینز مان لیا میں مان لیتا ہوں تقریر کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ہم کو بولنا آنا چاہیے اور پریسائز بولنا دیکھیں بولنا بہت بول دیتا ہے آدمی کوئی نہیں بولتا آپ لوگوں میں سے حصہ ہے ہم یہاں پر خالی بولنے آئے ہیں ہم لوگ واقعی جو بولنا ہے ہم کو بولنا اس کی سوا نہیں بولنا ایسا بولنا ہم کو آنا چاہیے کیونکہ ذرا سا بھی ہم ٹریک چھوڑ کے بولے باہر چھیل کا ہوئے بیٹے ہوئے ہیں ایسا کیوں بولے آپ ثابت کرو تقریر کے مانا کیا ہے کتنا بھاری پڑھ رہا ہے درس کیمرہ ہی اٹھاو کون بتائے گا تقریر کے مانا کیا ہے بیان ہے تقریر آتا کہا ہے لفظ عربی میں قررہ یقرر تقریرا تو قررہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہو تقریر آپ کے کسی چیز کو مقدر کرنے سے ہے یا اس پر اقرار کرنے سے اس پر قرار پکڑنے سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو رد کیا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو رد نہ کریں تو اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے صحیح ہے غلط ہے یا صحیح بھی نہیں غلط بھی نہیں صحیح ہے صحیح ہے کون بولتا ہے صحیح ہے اور غلط والے کون ہیں اور دیکھنا پڑے گا انڈ میں کیا جواب نکلتا ہو کون ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ایک بات پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے وہ چیز ہوئی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا وہ صحیح ہے وہ غلط ہے یا بول نہیں سکتے تینوں میں سے کیا ہے جواب اس کا صحیح ہے کیوں صحیح ہے غلط ہوتی تو کہاں سے لاے آپ یہ ایک آواز میں کیا دلیل اس کی اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور آپ منع نہ کریں تو کیا ہو جاتا ہے وہ اپرو ہو جاتا ہے تو ایسا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس چیز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اس کی کوئی دلیل ہے تو تو کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اور باطل کے واضح کرنے کی ذمہ داری تھی ثم ان علینا جمع ہوا قرآن انہذا القرآن یهدی للتی ہے اقوام اہدینا صلات المستقیم ایسی کئی دلیلیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور باطل کو واضح کرے ہیں ثم ان علینا بیانہ قرآن کا نازل کرنا اللہ کے ذمہ ہے اس کا بیان اللہ کے ذمہ ہے نبی کو اللہ کی طرف سے حق اور باطل کا فرق دے دیا گیا ہے تبارک اللہ کی نازل الفرقان علی عبدہی یا حدیث میں آپ نے کہا کہ میں وہ فرقان ہوں کہ میں حق اور باطل کو الک کرنے والا ہوں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باطل ہو اور آپ منع نہ کریں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کیا جائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ایک غلط ہو اور آپ منع نہ کریں اسے نہیں ہو سکتا ہے یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہم کو دیا مَرْعَا مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ جو کسی برائی کو ہوتے دیکھے اس کو کیا کرے ہاتھ سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے زبان سے منع کرے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کس سے منع کرے کس سے روکے کس سے مخالفت کرے وَذَلِكَ أَبْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تعلیم کیا دی ہے کہ برائی ہوتے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہو نہیں تو کیا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کوئی کام کر رہے ہیں مدینہ میں کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہونے دے رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیا آپ کی طاقت نہیں ہے مدینہ میں آپ کی حیثیت کیا ہے چور کا ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کون کر رہا ہے زنا کی سزا آپ دے رہے ہیں آپ وہاں کے حاکم ہیں آپ آثورٹی وہاں پہ ہیں اور آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور آپ چپ ہوں ایسا ہوتا ہے جس سے آپ نے لوگوں کو جس کا حکم دیا آپ خود اس کی مخالفت کریں گے آپ نبی ہیں اے رسول آپ کی رب کی طرف سے جو کت نازل ہوا ہے آپ پہنچا دو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق دار نہیں کیا تو رسول کے ذمہ ہیں کہ جیسے ہی موقع آئے بتائیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے آپ غلطی پر چپ بیٹھ سکتے ہیں نہیں کیوں آپ نے ہی سکھایا ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی کم سے کم دل میں مخالفت کریں نبی جس آدمی کی زبان سے بولنے کی صلاحیت ہے استطاعت ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ چپ ہو کیونکہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہو تو وہ دل میں برا سمجھے ورنہ بولنا پڑے گا اس کو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت تھی مدینہ میں یا نہیں تھی تو آپ خامش ہو سکتے ہیں جائز ہے آپ کے لئے آپ دو راستے ماننے کے ایک تو یہ کہ آپ بول سکتے تھے لیکن غلط ہونے دیا بولے نہیں یعنی اس حکم کی مخالفت ہوئی کیا نہیں ہوئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے نہیں تو آپ پر واجب تھا کہ آپ واضح کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اگر کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اس کو منع نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام غلط نہیں ہے سمجھ میاں یہ تیسری دلیل ہے تو حدیث کے بارے میں آسان تعریف علماء نے ذکر کی ما نقل عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو نقل کیا گیا ہو قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو تو تقریر کا مطلب کیا بیان نہیں ہے تقریر مولانا صاحب کی نہیں یہاں پر تقریر کا مطلب کیا ہے آپ نے ہونے دیا اس کو باقی رکھا بدلا نہیں غلط ہے تو کیا کرتے آپ بدل دیتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنے احتیاط والے تھے کسی کا نام غلط ہو تو بدل دیتے تھے تو کام غلط ہے نہیں بدلیں گے یعنی آپ کسی کا نام دیکھتے تھے غلط نام ہے کسی صاحب نے نام رکھ لیا حزن غم بیچارے غم نام ان کا آپ نے ان کا نام بدل دیا آپ نے کہا بل انت سہل تمہارا نام سہل ہے خوشی آراہت آسانی تو ایسے کئی نام ہیں کسی نے اپنا نام برہ رکھا نیک آپ نے بدل دیا نام زینب یا کوئی اور نام رکھا تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل لیتے تھے لوگوں کے آپ کام نہیں بدلیں گے تو آپ کا کام تھا کہ لوگوں کے غلط کام کو روکیں اس کو منع کریں تو آپ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چیز کو ہونے دیں خصوصا جبکہ آپ کی طاقت تھی مکہ میں آپ تھے وہاں آپ کی طاقت نہیں تھی کہ آپ بوتوں کو مسجد حرام سے ہٹائیں آپ نے کب ہٹایا اس کو فتح مکہ کی بات لیکن کیا آپ نے وہاں زبان سے نہیں کہا شروع میں ایک دم کم طاقت تھی تو آپ چھپکے چھپکے کہتے تھے لیکن جب طاقت بنی حضرت عمر وغیرہ آئے اور کچھ لوگ بھی ساتھ میں آئے تو آپ نے ایک دم علیل اعلان دعوت شروع کر دی تو جتنی استطاعت ہے اتنی آدمی کو استعمال کرنا چاہی تو تیسری چیز تقریر کا مطلب ہے آپ نے جس کو ہونے دیا بدلہ نہیں یہ تقریر ہے اسی طرح سے علماء نے ایک اور تحریف بیان کی جو تفصیلی ہے انہوں نے کہا کہ الحدیث ما ذکر عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ او سیرہ سواء کان قبل البعثتی او بعدها حدیث کیا ہے الحدیث ما ذکر عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذکر ہو بات کس کے بارے میں ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں من قول قول ہو او فعل یا فعل ہو او تقریر یا آپ کی تقریر ہو آپ کا اقرار ہو آپ نے باقی رکھا ہو او صفت خلقیہ یا آپ کی جسمانی صفت کا جس میں بیان ہو کیسے دکھائی دیتے تھے کیا وہ حدیث ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی او خلقیہ یا آپ کے اخلاق کا بیان ہو آپ نے ہاں سچے بہت ہی آپ سخی انسان تھے صفت ہے آپ کی عمل ہے یہ کوالٹی عمل نہیں ہوتی ہے کوالٹی سے عمل آتا ہے یا عمل سے کوالٹی آتی ہے چھوڑیئے اس کو صفت ان خلقیہ او خلقیہ یا آپ کی اخلاقی صفت کا جس میں تذکرہ ہو او سیرہ یا آپ کی آپ کے دور کا ذکر ہو اس میں سیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں تاریخ ہسٹری آپ کے دور کی کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے بدر میں ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے اس میں لیکن بدر چونکہ آپ سے جڑا ہوا ہے بدر میں آپ تھے تو بدر میں اتنے اتنے صحابہ تھے کوئی اگر کہے تو یہ حدیث ہوگی کی نہیں ہوگی کیوں سیرت ہے یہ آپ کے دور کی بات ہی ہے او سیرہ او سوائن کانا قبل البعثتی او بادہا چاہے یہ سیرت چاہے یہ واقعہ آپ کے دور کی بات نبوت کے پہلے کی ہو یا نبوت کے بعد کی ہو اگر کسی نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان اتنی اتنی عمر میں پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنی عمر میں کیا آپ نے نکاح پہلا نکاح پچیس سال کی اور نبی بنے کتنی سال کی عمر میں تو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے کہ بات کا ہے تو وہ حدیث میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اور آپ کی وفات فنا دن ہوئی تو یہ کب کا ہے نبوت کے بات کا ہے تو یہ حدیث ہوگا حیات کا نہیں ہے وفات کا واقعہ ہے تو حدیث ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا حدیث سمجھ میں آری بات تو قول فعل تقریر پھر صفت خلقی صفت خلقی اور سیرت کتنی چیزیں ہوئی چھے چیزیں ہوئے اور بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی چیزوں کا ذکر جس میں ہو آپ کا تقیہ ایسا تھا آپ کا اونٹ ایسا تھا وہ بھی کیا ہوگا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئے چیزیں ان کا تعلق اس سے ہوتا ہے حدیث سے چاہے نبوت سے پہلے ہو یا بعد ہو آپ کے دور کی کوئی بات ہو آپ کی چیزوں کے بارے میں ہو تو یہ حدیث میں آئے گا اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی مثالیں دیکھیں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اب ہم آگے آتے ہیں ان تین بنیادی باتیں کو سامنے رکھتے ہیں حدیث اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تقریب لیکن کیا اس میں اور زیادہ باتیں بٹھائی جا سکتی ہیں کیا ایسی باتیں اگلتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آئی ہیں کہ جو ان تین چیزوں کے بارے میں دکھائی لیتی ہیں تاکہ ہم آگے اور جانے کے اور بھی حدیث میں دیفنیشن میں ایڈیشن ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ تعریفات بنیادی ہوتی ہیں اور اس کے خصوص میں ازادے بھی ہو سکتے ہیں تو آئیے دیکھیں ہیں ایسا کیا ہے پہلے ہم اس بنیادی بات کو لیتے پہلے ہوتے ہیں نمبر ایک غوطی حریص نمبر ایک غوط یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات آپ نے کچھ کہا حصال کے قوابط ہم دیکھیں ابن عمر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے ہیں آپ نے کہا قَعَوْ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد اسلام علیہ وسلم اسلام کی بنیاد بات چیزوں پر تکی گئی شہادت اللہ علیہ وسلم اللہ وان محمد رسول اللہ اس بات میں برائے گئے کہ اللہ کے سوئے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے وإطاب الصلاة وإیتاة الزکاة والحج وصوم رمضان اور نماز دائم کرنا زکاة دینا اور حج کرنا اور مغان کے روزے رکھنا اس کو امام بخارج دوروں نے رواج کیا یہ حدیث کی صحابی کی ہے ابن اوان کس کی بات بیان کر رہے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا فرمان ہے یہ عمل ہے کہیں بھی بات آپ نے یوں کہا تو سنا کہیں بھی بات کو کیا کہیں گے قولی حدیث جس کو کیا کہیں گے قولی حدیث کاؤر سے جڑی ہے کاؤر پر کیا ہوتا ہے کہیں بھی بات statement آگے آئے گئے فیل ہی حدیث فیل کاؤر پر کیا ہوتا ہے فیل 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 آپ نے منگل اور جمعرات کتنے لوگ آرمی میں آرہے ہیں بات یہ آرمی ایک آرمی پورشن ہوا ہے جو لوگ آرمی سیکھنا چاہتے ہیں آرمی زبان کیونکہ اس میں آپ کو بہت مجھن ملے گی اس سے تو وہ لوگ آر سکتے ہیں منگل اور جمعرات بیرات فیل آرمی زبان میں بھنیا بھی دمس بھی اور اور فیل کے معنی کیا ہے فیل کام عمل فیل کا مطلب ہے کوئی کام تو فیل حدیث وہ ہے جس میں اللہ رسول صلی اللہ کا فیل آپ کا عمل یعنی کوئی صحابی کہے آپ نے ایسا ایسا کیا اس میں کہا کچھ ہے نہیں تو اس کو کیا کہیں گے فیل جانیس مثال کے طور پر آیشہ ربی اللہ قرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نماز پڑھتے تھے رکعتیں کیسی نماز پڑھتے دو رکعتیں نماز پڑھتے تھے خفی خفی کے معنی ہوتے ہیں ہلکا خفی ہلکا زیادہ جس میں لمبا قیام لمبا لمبا سجان اس کو کیا کہتے ہیں ہلکا کفی جو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے ندار اور اقامت کے میچ ندار کس کو کہتے ہیں ندار ندار کے معنی کیا ہے کیا ہاتھ مکار ندار لگوی ادبار لیکن یہاں ندار سے مراد کیا ہے ازان کونسی ازان ہیں آگر بین اقامت اقامت کی معنی کیا ہے قائم کرنا اقامت اقامت کی معنی کیا ہے کچھ قائم کرنا یہاں اقامت سے مراد کیا ہے دیوار قائم کرنا اقامت یعنی جو معزن اقامت رکھتا ہے ہمارے خود تک میں بہت سال لوگ ہیں تک میری اقامت اس کا نام اقامت بہت لوگ اقامت من صلاة صبح صبح کی نماز میں اقامت اور اقامت کی بیچ میں دو خالقی رکھتیں پڑھتے تھے یہ کیا ہے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ حدیث کونسی تھی بیلی حدیث اس کا ایسا کوئی زیادہ استعمال نہیں بتایا بیلی حدیث ہے خالی حدیث ایسا زیادہ استعمال نہیں بتایا لیکن کہیں فقی معاملات میں بہت تہمی ہے جس کی رکھی ہے جب میں خصور رکھ میں آئے کب میں اس کو بتاؤں گا اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے خالی حدیث کو تر نہیں دیں گے یا میرے حدیث کو تر کی نہیں گی تو اس مسئلے میں اس طرح کچھ حدیث مجھ ہوگی دنیا کی کون سی بات آسان ہو لیکن وہ سمجھنے کی کوشش کرتا گے نہیں کرتا بات بہت مشکل ہوتی من سمجھو ایسا کرتا گے کوئی بات مشکل ہوتی ہے کوئی بات آسان ہوتی ہے تو مشکل رہت بات آسان نہیں سمجھنے کر جو آسان کو سمجھنے جو مشکل علماء کے حوالے کریں سمجھاؤ تو حدیثوں میں میرے سا ہے کچھ حدیث کیا رہے ہیں بہت آسان کچھ حدیث مشکل ہیں اسی لیکن مشکل حدیثوں کے مجھے حدیث ہی بھالو کچھ جاؤ بہت مشکل رہتے بہت مجھد کے رہتے جاؤ مر جاؤ کریں گے ایسا نہیں کرتا آپ میں حد زندگی بڑا اقتر مند دیت کے معاملے میں گولا بڑا چاہتے گولا بڑا لیکن جالا کسے گولا بڑا جہاں بڑنے جانے بڑنے بڑنے چاہتے نہیں اس کو معلوم کہا گولا بڑنے اللہ رہت تو یہ کمی آسان حدیث ہے اسے معلوم بار کہ ایک عمل حق و تغییر کے ساتھ معلوم بڑکت نہیں ہم اگر ایسا سوچیں تو شکر پیدا ہو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں مل ہو ایک دوسری بات اس میں اللہ کے تبیر صلی اللہ آسان کا احمد گھر کی آپ کی پیوی بتا رہی سب سے بات آر بات پیر آپ صلی اللہ وسلم سب سے پہلی نمات مالی کو اسی سب بات اس میں سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے سنت سنت کدنی ہے کسی حقیق ایک حقیق کسی اور ذریعے سے یہ حدیث میں کسی نہیں بتا حدیث میں اپنی کلیر بات تو وجت کی دو سورت ہے عدال اور اکامت کی بیچ میں اللہ کے نبی سلی پڑھتے سے کام اٹھتے بی بتا رہی اور کسی پڑھتے پھرے بی یہ فیلی حدیث ہم کو مل گئی اس کی ایک ڈرین کو مل گئی یہ بخار مسلم میں زندگی میں ایک ڈرین آگے اللہ اس کو سرسطہ شادہ آگے تو دیکھئی یہ اگلی ساتھ کو مل گئی ایسا کہ تکرین سلی اور سرسطہ کر لیے تو عزمت کے ساتھ این حاصل کرنا ایل میں بل تک پیدا لی ٹھیک آگے بل تقریر ایک وا اور دوسرا وا اپنے مل ہم ستھ آپ تیز کیا ہے تطریر تطریر سمنا رضا مدی خاموش رضا مدی اور ابھی اقراض کے زبان ہی ہو سکھتا ہے اور زیادہ پر لیکن آپ خاموش کسی چیز کے سلسلے میں کیا سامن ایک ساتھ یعنی وہ غلط نہیں ہے دیکھتے ہیں جائے قیس ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنکی کو دیکھا یسلی جو نماز پڑھ رہا ہے بعد صلاح کے صبح صبح کی نماز کے بعد رکعتیں دو رکعتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنکی کو دیکھا تا مناسا کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھ رہا تھا فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی صلاح کی صبح میرا قیدان صبح کی نماز دو رکعتیں ہیں یعنی دو رکعتیں ہیں تو یہ دعا پڑھ رہا ہے یہ تیرے نظر کی میر تو چار پڑھ رہا ہے دو ہی ہوگی نا ستم ہوا نا آتیتا پڑھتا ہے تو آپ نے کیا کہا سم کی نماز دھو رکھتے ہیں یعنی دو ہی تو ہے آتیتا پڑھتا دو ہی کی چاریس پڑھتا ہے دو ہی چاریس پڑھتا ہے دو ہی چاریس پڑھتا ہے سنت آم دو سنت آم دیکھ لیے یہاں دو کہا جا رہا ہے سمراہ تمہارا ہمارا کی پرس کہ پہلے پڑھتا تھا کے بعد دو بجا سے دیکھ تو جملہ پناہ کرا دوسرا راوی بھی کیا کہہ رہے ہیں راوی کیا کہہ رہے ہیں گفڑی صبح کی نماز کے بعد پرکار رہے ہیں جب آپ نے کہا تو اس شخص نے کہا اِنی لَمْ اَكُمْ سَلَّئِ فُرَّقَعْتَئِنِ اَلَّتَئِنِ خَبْلَمْ میں نے نہیں پڑھی تھی دو رتبیں جو اس سے پہلے ہوتی ہیں یعنی فرض نماز سے دو جو پہلے ہوتی ہیں وہ میں نے پڑھی تھی مالوہ سنت فرض کے کب ہے آدمی جو پہلے ہوتی ہیں معمول کب ہے وہ میں نے پڑھی تھی جو پہلے پڑھی جاتی وہ نہیں پڑھی تھی تو فَسَلَّئِ چُمَّلْ آن تو اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں یہ آدمی ہے یعنی پڑھ کہ دہنری رہی کیا آگئے اگر اس کے آگے فَسَكَّةَ سَدْا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کا کا سکوت خامش آبس پر چکھو گئے تو اب یہاں رسول کتنے میں ہم آئیں گے اس کے اوپس لیکن پھر یہاں ہم دیکھنے میں اس کا مطلب کیا چاہتے ہیں کہ اس کو ہوسے مطالب تو اس سے ثابت کیا ہوا کیا ہاتھ ہے نا آپ کو ہم سارے لوگ ان کو واقی حدیث کا ایسے سمجھنا چاہیے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کمہ سے مطلب لینا چاہیے وہاں سے نہیں لیتے ہیں جہاں سے نہیں لینا چاہیے وہاں سے مطلب لیتے ہیں ایسے کہاں سے لیتے ہیں ہم لوگ یہ میں سے کے ٹوپی کے نیچے ٹوپی کے نیچے آتا ہے ہاتھ چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے کہ کہاں آپ دیکھا جائے کونسی چیز کو گریب بنایا جائے پودی بات کو کس طرح سے سمجھا جائے اب یہاں دیکھو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کی نماز پڑھ سکے بر نماز دو ایک آدمی کھڑا آپ کے گوڑ کر پڑھنے لگا آپ ہمیں چپڑا ہے یا نہیں چپڑا ہے نا ہی 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 اس آدمی کے جنگلے سے پہلے کچھ ماملہ ہوا جنگلے کے بعد پڑھنا جنگلے سے پہلے آپ نے کیا کہاں صبح کی نماز دو رگت ہے نا ہے کیا آپ رہے ہیں اس طرح سے آپ صبح کی نماز دوئی ہے یعنی یہ تو دو پڑھنے کونسی ہی تیری یعنی یہ کیا ہوا آپ نے اس کو روکا ہے نہیں کیوں اس لئے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو صحیح نہیں آپ چھو بڑھیں گے نہیں تو آپ نے دو کہا لیکن آپ کو معلوم تھا یہ کونسی پڑھ رہے ہیں نہیں ہی 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 تو آپ نے کہاں صبح کیوں گو ہی ہے تو صبح zij نے کہاں میں نے تو دو پچھنی تھی وہ نہئی پڑھی تھی میں کوؤں اب پڑھ رہا ہوں تو آپ صبح سمبح کیا کہاں نہیں پڑھنا چاہئے اب گو کر تو اب تو کلیفیکیشن مل گیا کہ واقعی جو نماز ہے جو نہیں پڑھے تھے وہ پڑھ رہے ہیں کوئی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں نہیں تو جو چھوٹی ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ چک ہو گیا نہیں یہ چلتا ہے تو آپ پہلی جملے سے بلی لیں گے ہیں بلی خاموشی سے کیوں دونوں سے دیکھیں یعنی منع بھی ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں مامل لے والا اسے روز کا مامل لے والا اسے روز کا مامل لے والا ایسے اس مکام ہیں لیکن بات اپنی جگہ سری کئیسے توپنا اس میں مامل کی دیر دوکا گیا تھا یہ نماز کونسی ہے مامل نہیں پہ دکا گیا تھا مامل نہیں کیا آپ کو مامل تھا یا آپ نے کونسی نماز پڑھ رہا ہے تو معمول کے معمولہ اس میں نہیں ہے سمجھنے بات اور کیا انہوں نے معمول بنایا تھا اس نے پوکا تو معمول کا مستہ اس میں نہیں دیکھیں ہمیں اس کو سمجھنے گئے کیا آپ کے سامنے تھا کہ معمول ہے تو پھر معمول کی دلیلے سکتے ہیں کہ اس وہ ہے ہی نہیں آپ کو معلوم نہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ کو کھڑے ہو کے نماز یہ کوئی نماز ہے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے مدینہ میں فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی یہ کونسی نماز پڑھ رہا ہے تو فجر کے بعد دوئے ہیں میں نے جو پہلے دور نہیں پڑھ آتی وہ پڑھ رہا ہوں یعنی نماز کوئی ہی بتا رہا ہوں اور اوٹھنٹک نماز پڑھ رہا ہوں پروڈ نماز پڑھنا ہوں کوئی نئی نماز تو منا کس کے لئے ہے اور کوئی نئی نماز نہیں چلے گی جو اوریڈی دو سنت ہے وہ چلے گی تو آپ حاموشتی ہو گئے اس لئے کہ آپ یہ چل سکتا ہے مامو نہیں بنانا چاہیے لیکن اس کی دلیل ہے کیا اس میں نہیں ہے کیا ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں فیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کے ازان اور اکامت کے درمیان پڑھا کرتے وہ پچھلی آدیس میں وہ ہے اپنی جگہ نہیں اس میں ہے کیا اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے بارس نباز کا ذکھر ہونا بارس نباز کا ذکھر ہے حدیثوں میں سب ہو رہا ہے تھوڑا ہو رہا ہے لیکن ذوقات چاہیے ہو سکتا ہے اور واقعی یہ جو ہم اس کے بات کرنے والے ہیں فط الحدیث حصول الفط کیا ہے اور انشاءاللہ کوئی ہمیں ایک تیس چاریس حدیث سے پچاس حدیثیں ہی لے گے کہ جن میں بہت ساری باتیں ہوتے ہیں لیکن ہم آدمیوں اس میں سمجھ نہیں پاتا ہے تو ہم وہ بھی ایک کورس کریں گے انشاءاللہ کے بعد اس میں کتنی باتیں ہو گئی اور ہم نے بیس بیس تیس تیس مسائل کے ایک حدیث سے بتائے تو ایسے حدیث ہی چونکہ ہمیں ایک کورس اس کا بھی کریں انشاءاللہ بکل حدیث کی اس میں یہ پہلوس دو سنت ہے بات میں نہیں پڑھنے کی یا محمود نہیں پڑھانے کی دلیر کا ہے ہے کہ نہیں پڑھتا دو نہیں نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھیں کنہ چاہے گا اس میں ہے صحابی کا جمعہ کیا ہے اے اللہ کیا سکتا جو اس سے پہلے دو پڑھی جاتی ہے وہ میں نے نہیں پڑھی تھی مارکوہ محمود دو پہلے کا ہے بات میں نہیں بنانا چاہے سمجھ جاری بات کہ کب پڑھی جاتی ہے اب جو جہاں عمر کیا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے کڑھی اور کا محمود بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا محمود پہلے کا ہے بات کا نہیں ہے چھوٹ گئے اس میں پڑھ رہا ہوں نہیں یا میں پڑھتا ہوں میشہ سے تو چھوٹ گئے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن محمود بنانے کیلئے دلیر ہے سمجھ جاری بات یہ کی چیزیں حدیثوں سے لکاتے ہیں بہت رہا ہمارے پڑھیں گئے ہیں اس حدیث کو امام حبودعو ترمیدی اور اکنے ماجہ میں روایت کیا ہے دیکھیں حدیثوں میں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ دلیلیں ہیں ہم کو حدیث سے ملتی ہیں اس لئے ہمارا منحج کیا ہے الحتاب السنہ علی فحمی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مسئلہ عباس کیا ہے کہ فجر کی دو سمجھیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو وہ فوراں فجر کے بعد یعنی فرح نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے اس کی اجازت ہے اگر افضل کیا ہے تو سورج میں کل لے کہ واقعہ اس کی لئے اور بہت ہے لیکن یہ کیا ہے جائز ہے تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت سے چیزوں کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ چلتا ہے چلتا ہے سمجھ میں بات مسلم اس میں یہ کہتا ہوں معمول ہے اس کو بنانا چاہیے کہ نہیں اس کی لئے اور ایک بات اس میں کہتا ہے اگر واقعی وہاں یہ معمول ہوتا کہ پڑھ کے بعد وہ پڑھی جاتی تھی تو آپ سکتا ہوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تو آپ کو یہ دیکھ نئی چیز ملے گا سمجھ میں آئیتا ہے کہ آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ دوئے تو ہے یہ کونسی پڑھ رہا ہے تو اگر سمی کو پڑھتے تھے اس طرح سے دو دو تو کیا آپ سکتا ہوں اس طرح سے پوچھتے تھے تو کوئی آپ ہوں پڑھ سکتا ہے کوئی نہیں پڑھتے دیکھ بڑھا اس کو دلی دے رہا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ایک آدمی پڑھنے سے صحابی بانتا ہے کہ کچھ یہاں آپ کا سکتا ہے کیا اگر پہ آپ یہ بولتا ہے ایسا حدیث آئیت ہم اس کو سمجھتے بھی چلیں گے اس سے میں نے دلیلے بہت سمجھتے لئے کیا آپ یہ کرے دیکھو نمی کو تاریل ہو رہا ہے کونسی نماز ہے یہ یہ پڑھی نہیں جاتی تھی تو تم مت پڑھا کرے یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے اگر کسی کی چھوٹ دیا تو نہیں پڑھنا چھئے بدر کے باپ میں تو کیا ہے صحیح ہے یہ ہوگی تو تم نبی کامل ہوگی ساہر ہی لگو دونوں کامل لے گے یعنی پڑھے بھی پڑھے جو سمجھ میں ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعد سنت چھوٹنے کے بعد آپ کی اس کی تضا کی ہے سنت کی تضا سنت ہے پڑھی جا سکتے ہیں یہ کہ اللہ وسلم جب ہمارا استدلال صحابی کیامل سے نہیں بنیادی توقع اگر چاہوہ بھی شامل ہمارا استدلال استدلال ہے تو مقلب دلیل لینا دلیل لینا ڈیڈاکشن جو اس کا آپ کہتے ہیں ہمارا دلیل لینا صحابی کیامل سے بنیادی توقع نہیں اگر چاہوہ بھی دلیل لیتے لیکن یہاں حاصل چیز نبی صلی اللہ وسلم کے سامنے اور چیز ہونا اور آپ کا اس پر راضی رہنا ہے تو جب آپ رہتی ہیں اللہ کے نصور صلی اللہ وسلم تو فلان ابن فلان کو کیا پرابلم ہے اس پر اگر پرابلم ہوتا تو نبی کو ہوتا جب نبی کو پرابلم ہے تو تھیرے کیا پرابلم ہے سمجھ جانے بات اس طرح سے استدلال رہا ہے ہاں یہ بات اختی جگہ ہی ہے کہ اس کو معامل بنا نہ چاہیے نمبر چار آپ رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں بنیادی تھی اور تقریب جو بیسکلی عام طور سے حدیث کے بارے میں ڈیفنیشن بتاتے ہو لیکن اور ایسی روایات آئی ہیں جن میں ان کی علاوہ باتیں آ سکتی ہیں تو ہم ان کو حدیث سے باہر جن کا آسکتے ہیں یہ نہیں پہل سکتے بے گوشی میں نا قول ہے نا فیل ہے نا تقریر ہے اس لئے حدیث نہیں ایسا نہیں ہو سکتے ہیں آئیے بیٹھیں اسی کون سی ہندی سے جیسے انہوں نے کہا جسمانی صفت جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے ہیں آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کے ہاتھ کیسے تھے آپ کا تقریر کیسا تھا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے نبوت کیسی تھی آپ کے بارے میں تفصیل تو یہ جو تفاصیل ہیں آپ کی جسمانی صفت کے اعتبار سے دیکھنے کے اعتبار سے آپ کیسے تھی اس میں قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے آپ کون ہیں فیر ہے اور اس میں تقریر آپ کے سامنے عمل ہو رہا آپ کون ہو شکو جائے ہیں تو آپ کے بارے میں بیٹھ جائے ہیں تو قول میں بھی نہیں آتا ہے یہ پیل میں بھی نہیں آتا ہے اور تقریر میں بھی نہیں آتا ہے دیکھیں مثال کے پر اور حدیث کہاں ہیں بخاری اور مسلم دوہوں میں عرصہ نے مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مسستو حریر ولا دیبار مسستو چھونا میں نے نہیں چھوا حریر یا دیبار ریشم کی مختلف قسمیں کسی کو حریر کہتے ہیں کسی کو بیواج کہتے ہیں تو میں نے کوئی حریر یا بیواج کا کپڑا ایسا نیچ ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپ سے خاتیلی سے زیادہ نرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ کا رہاں کا تنا نرم تھا کہ کوئی دیشم کا کپڑا ملے سچوالی جو نا ملے نرم اب اس میں نبی کا قول ہے فیل اور آپ کا تقریف آپ کی جسم کے بارے مگو خاتے اور میں نے کوئی خوشبو حدر کوئی ایسا نہیں سنگھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے آپ کی بھو سے زیادہ خوشبہ دار آپ کے مسئلے سے یا آپ کی خوشبو سے زیادہ اور چھپو میں نے کوئی یہ کرتا ہے کوئی کچھ 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 گھلے اتنی آپ کہ آپ کو پہچانا جاتا تھا اگر آپ گئے یہاں سے کوئی چھوڑا دیتا اتنے پاہت ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیزیاں ہو کے اور صحابہ کو کتنا اچھا لگتا ہوئے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدھے علم کا ذکر ہے اور آپ کی خوشبو کا ذکر ہے یہ باتی تین چیزوں میں آتا ہے اس کے ہم کیا کہیں کہ کہاں ڈالیں گے اس کو آپ سے دکھوں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی جو بھی لواب بات ہیں آپ کی چیزوں کی سلسلے میں بھی خوشبو ہو جارا کے سلسلے میں جاتا ہے پانچ آپ کی اخلاف کی سلس ایک ہوتا ہے احمد ایک ہوتا ہے اخلاف جیسے کوئی آدمی کسی غریب کی مذہب کریں تو اس عمل سے صفاوت ظاہی ہوتی ہے لیکن صفاوت کسی میں ایک صفت ہوتی ہے اس کو مہمہ ملا نہیں ملا لیکن کیا ہے اندر سے صخی ہے تو صفات جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا کیا ہے آپ کیسے دنر دن تھے آپ صفی تھے بہادو وغیرہ 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 تو آپ کی صفات ایک ہوتی صفت ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتا ہے عمل عمل نہ ہو کہیں تب بھی صفت باقی رہتی ہے کچھ صفت کا اظہار تب ہی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے جیسے کوئی آگے بہت intelligent ہے کسی کو معلوم ہوئے نہ ہو کیا ہے جیسے پرائیدہ بھی نہیں رہے تو کسی کو بھی معلوم نہیں آقل مند ہے کوئی آقل مند نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہ فی نفس ہی ہیں کبھا اس نے اظہار نہیں کیا لیکن کبھی اس نے ایسا جواب لے دیا باقی معلوم بڑا ہاں آگے ہو ایسی بات کیا اس نے بہت پتے کی بات پڑا ہے تو اس کی آقل مندی اظہار کی بھوتا ہے تو صفات اپنے آپ ہوتی ہیں ان کا اظہار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے سمجھنے آئی بات تو صفت ایک انسان کا عمل لکا ہے اس کے اندر کی ایک صلاحیت ہے کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے عمل سے کبھی عمل نہیں کیا تو اظہار بھی نہیں ہوتا ہے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قَانَ رَسُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بُلْسَلَّمَ اَعْسَلَ النَّاسِ قَانَ رَسُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بِلْسَلَمْ تمام دونوں میں سب سے زیادہ بارلا انسان ہیں آپ سب سے اچھے اخلاف والے چھوئے اب اس میں کوئی آپ کا قول ہے پیلے ہیں آپ کے بارے میں کوئی تقریر ہے تو تینوں بھی چیزیں آپ نے نہیں آئے لیکن اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے آپ ہوتا بارلا انسان سے تو یہ بھی کیا بتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کو صفت فروتی کریں گے تو اب دو چیزیں ہم نے دیکھیں آپ پر صفت خلقی اور صفت فروتی اور صفت فروتی خلق خلق اور خلق اگر اس میں سے خرق آپ ہڑا دیں زہر زبر جس کو کہتے ہیں تو دو لو بھی کیا دکھیں گے ایک جیسے دکھیں گے لیکن دو لو کا مطلب کھلو خلق خلق اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ اَفْعَيْنَا بِلْخَلْتِ الْأَوْشْفَلِ تو خَلْت بھی ترانمی لفظ ہے اور خُلُق بھی لفظ ہے دونوں کا اہل مطلب ہے تو سفتِ خُلُقِين ہم نے دیکھی ہے اور آئیہ سیرہ یعنی تحریف آپ کے دور میں کوئی ایونٹ کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی بات جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے ہسٹاریکل فائٹ جس کا آپ کہہ سکتا ہے داریتی حقیقت داریتی حقیقت جو نبی سے ڈھوڑی بھی ہے آئیہ ہم رحم اللہ کہتے ہیں میں نے امار امار نے یاسک رضی اللہ عنہ تو صحابی کہتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مَعْمُ اِلَّا خَمْسَ قُعْبُدِ وَمَا عَسَانِ وَأَبُوا بَقْرِ یہ مقاری میں تیری بات ہوئی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے حال میں کہ وَمَا مَعْمُ آپ کے ساتھ اوہ رہیت سوائے اِلَّا خَمْسَ قُعْبُوا سوائے پانچ غلاموں یعنی آپ کے ساتھ دین پر چلنے والے کتنے لوگ تھے پانچ وہ بھی کون غلام آزاب بھی نہیں اور وَن فَحَتَان دو عورتیں اور اَبُوا بَقْد اور ابو بَقْد یہ ابو بَقْد ہے اور دو عورتیں ہیں غارب الحق خبیجہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ ابتدائی پر حلے میں مسلمان ہوئے ہیں اور پانچ غلام بلال و خلام جس غلام دو رضی اللہ عنہ اکمائیں تو میں نے ایسے دور میں اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ جس میں آپ پھر آپ کے ساتھ پانچ غلام تھے دو عورتیں ایک ابو بلد بس اجنے مسلمان تھے جس میں قوت پھر تقریب کیا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات تاریخی بیان کی گئی ہے اسے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہے کیا پیدا یہ بیان کرنے کا کوئی بتا سکتا ہے کیا کے بعد اس میں پائے دیگی ہے اسے کیا ہونا اکمائیں کوئی بھی بستانی پر خیز بیان اسے دین ہی کیا پیدا ہے آپ کی دیگہ آپ کی داخلہ کے بات اس میں بے گئے نہ قول عدمی کا بیر ہے نہ تطریر ہے تو اسے دین کا کیا لشتہ ہے تو بس آپ دے اس کی صورت کیا ہے اس کا نہیں آپ سے باہر سکتنے آپ کی بارے میں آپ کی بارے میں آپ کی بارے میں آپ کی دور امتدائیلہوں کی دور میں کیوں نہیں روکتا ہے آپ کی صحیرت کی تاریخ ایسے جتنی چیزیں ہیں ایسے بایات بہت مفید ثابت ہوتی ہیں بہت سارے کے درازات اور شمعات کو گروہ کرنے کی مثال کے طور پر اسے معروفتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوان لانے والے شروع کے دور میں مرد بھی تھے اور نہیں مجھے اور زیادہ تر کون تھے تو آپ کی بات ماننے والے اعتدار مہلے میں کون تھے کم سماج کے ایسے لوگ جو آخط بار یہ گواہ دیکھتا ہے شروع شروع میں ملاؤں لوگ بھی اتنے بے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سعادت اس میں آپ ملاؤں کی خصیلت بتا سکتے ہو کہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں بہلے کون تھے یعنی پہلے کے لوگوں میں غلام بھی جائے کہ اس دور کے غلام نہیں کنے انٹیلیجن سمجھدار ہوئے اسلام ہی تھی پسیلت سے اور پانچ پچ غلام آپ پر ایمان دائے تو اگر اسلام میں غلامی کے بارے میں غلط غلط باتیں ہوتی تو وہ ایمان لاتے کوئی ایمان دائے پھر ایمان دائے پھر ایمان دائے شروع میں اور کی بھی ایمان دائے اور آزار آدھ لوگوں میں مردوں میں سا آپ سے پہلے کون مصرمان ہوا آزار آدھ لوگوں میں تو یہ شیعہ کے بار داری سمجھا ہے یہ جوہ ہے آپ شرہ کے پسند پر دیکھو یہ اگر بار یہ پہلے پھر نکھا آزار آدھ لوگوں میں سرا آپ سے پہلے کون ہے عبو پر سویز ہمتھال لوگوں میں ہمتھال لوگوں میں ہمتھال لوگ نہیں تھے لیکن وہ کون تھے چھے کون رکھ سے تھے ابھی تو بہتہ تین میں تھے چھوٹے تھے لیکن ایک دم مچھوڑ توسکا آؤں گے بڑی کروار آدمی سمجداری کے موکے کون چکا ہے ان میں کون تھا ابو حضرت صدیق یعنی ابو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ایک دم ابتدائی کام کے مسلمان کسی ہی بار دار ہوئی جو آپ کی خلافت سے جاگر ہو دے گی آپ پر کی طرح دار اور جوابات اس کے دینے میں کام ہیں سمجھ مہاری بات ہے تو ایسی ریوان دار ہوگا تک اس نے کیا نہیں کرتا بہت اگر ہوئے آپ کے پاس اتنے بڑھ اتنا دور ہونا چاہیے ہوتا ہے آپ کے پاس بہت اگر ہونا چاہیے ہوتا ہے اور بھی بات اس نے بتایا ہوتا ہے اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام علی اللہ ہمیں اس دور میں دیکھا ہے اور اسے اپنے یہ خودی مسلمان دیکھت آئیشہ وضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو اسے روایت ہے لم یدرزو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عدید حتا مانس جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کیا روایت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا لم یتزوج زوج نکاح جمع زوج جورا تو آپ نے نکاح نہیں کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا علیہ خدیج ندیجہ پر یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں حتی امام یہاں تک ان کی وفات ہو گئی یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی زندگی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کیا تو اس میں قول فیر تقریر ہے جسماری سفت ہے اب اللہ تعالی سفت کیا ہے اس میں اور سری روح تک لے تو اس کیس کو کہا پیٹ کریں گے آپ سیرہ سیرہ اس کا کچھ پائزہ ہے انٹری میں ہے کیا پائزہ ہے کون براگٹ خون کے بتا ہے براگٹ خون کے بتا ہے براگٹ خون کے بتا ہے وہ سب سے پہلی شادی حدیر جاتی سب سے پہلی شادی بیوہر سب سے پہلی بات لینے فعل بھی ہے کہ اللہ تعالی خون صالح نے سب سے پہلی شادی حد دے جاتی نمبر ایک کیا اس میں وہ ہے آل سلہ سلوہ عمل استمائی اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن یہ مارا بتا ہے کہ آپ کی نکاح میں کریں جاتی تو ان کی ان کی موجودی میں آپ کا دوسرہ ان کے ساتھ دوسرہ نکالی کا نمہ ہوا نہیں بس بلے بس رہے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدی جاتا شکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمر میں پچاس سال کے بعد میں تک دوسرہ نکالی یعنی بہت اور روایت سے آپ کلا کے دیکھیں کیا جو کہ یہ صحیح روایت ہے مسلم کی روایت ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے اس کی بہت پاسوڑ روایت ہے تاریخ اعتبار سے تاریل سے زیادہ مددھا ہوتا ہے نہیں سین بہت بڑی باتی ہے خدیجہ علیہ اللہ ویالجہ سے کس عمر میں نکاہب اللہ کے حسور صلو اللہ صلو اللہ آپ کے برہب کتے دی اللہ کلان سوال خدیجہ جالیجہ تھی بچیس بچیس تھی نا خدیجہ کی چالیس تو کب تک مقا میں آفاس آتی ہے مدینہ میں پھمی مدینہ میں کون سے سار ملتقال ہوا عمر کے پینسے کہ ایسا مقا میں ملتقال ہوا یا مدینہ میں مدینہ میں ملتقال ہوا یا مقا میں مدینہ تیر سے پہلے ہو پھارے اس میں دو قوارے کا دیکھتا ہے دائر سے پہلے دائری دیکھ کے بعد سے تو بھی اختلاف ہو جاتا ہے کسی کے نام کسی جو بھی کسی اور لیکن یہ معروف چیز ہے تو تقریباً نبوت کے آٹھ سات نبوت کے بعد آٹھ سات تک حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں آگ کے نکاح میں نہیں تو کتنے زیار ہوگے آپ اعتدار these چاریسguyیں مونتq mil رہے ہیں ہلیہ کی برد کیان ہوگی limini estä ڈیئر اپ اس دونستو بہتر Ranee انہیز صلاح کے ہاتھ پاس مڈیوبر کی بلب دین ساتح اب دخول اللہ کا دواج کہ پہلا دعا کس سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہو رہی ہے تاریس اور آٹھ 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 کسی کی عمر ہے کس کی عمر ہے ہاتھ اس نے آٹھ 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 سال کے لئے اس سے اوپر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکال اس کے بعد تو فائدہ کیا جائے اچھی بات ہوں میں بھی جائے فائدہ کیا جائے کنوان آپ کی سی بار کا استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خرمے ہوا کرتا ہے تو ان کے جو چیزیں ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کرنے کے لئے چاہیے تو وہ بھی نوٹ بجاتا ہے وہ حقیر بجاتا ہے جیسے نفسانی خواہشات کے لئے نہیں ایک بہت مفید ہماری علیہ وسلم نے دبایا کون ہوگا ہے نفسانی خواہشات کے لئے نہیں جی یعنی کون مزاہد کرے گا ایسا وہ دور میں کبھل نہیں کر وہ سن پاہت کے لئے نہیں کریں گے ان کے ذات کے لئے نہیں کریں گے تو بات صحیح ہے لیکن اس کا الگ ہے کس سے کلکشن اس کے لئے ہیں بہت سارے کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت مسلمان ہو رہے ہیں بہت سارے کو کچھ رہے ہیں بہت سارے کو کچھ رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے چلتا ہے یہ اتنے سارے نکاح تب ہی نے تمہارے کی تو اس نے سارے اور کچھ رہے ہیں اور کچھ سے نکاح کرنے والا ہاتھ میں کریکٹریز آپ نے دے دہا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا ایسا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح یہ آپ کے اخلاق کی دلیل ہیں بات ان کا جو اتراز کرتا ہے ان آدم جو اتراز کرتا ہے اس اتراز کی دنیا میں ہی بات ہی بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے تحمدیں جب وضاحت اس کی ہوتی ہے تو بجائے وہ تحمد کے بہت سارے اور یہ کب ہوتا ہے انسان حقیقت کا مطالعہ کرتا ہے آئے نا سارے بہت سارے فیس کرنا ہے چلو فیس کرنا ہے بات سامنے آتی تو بات اور ہوتی ہو جاتی جہانے محمدہ سکسیدہ چھیک ہے شحمت کی پیچھے جوڑنے والے تھے پہلا کہ کب کیے پچیس آر کیومر میں تو کرے گا چاریس آر کیومر سے نہیں تو یہ کس کی آرامت ہے آرامت ہے آقل ہے نہیں ایسا اور دوسرا میں نکال کیے چلو ایک کو پیسے کیے اپنی چاریس آر کی عورت سے تو جب آپ نے پیسے کی نہیں کیا ہے وہ آپ نے دوسرا نہیں کہا کہ کی نہیں کرے گا دوسرا کیا کی نہیں کی نہیں اور کب تک جب تک زندگی ہے تب تک نہیں کیا مزا جب تک بی 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 بھی ہے تب تک دوسرا نہیں کائی اور کتنی امر ہو رہی ہے تیل سیٹھے تیل سیٹھے بی بی آرک کیا نام باتا سوچیں شہوتوں کے انتباع سے سب ختم ہو جاتا ہے تو شہوت یعنی اٹھالیس سال کی عمر ہونے تک دوسرا نکائی پھر بات میں نکال کیا کچھ وجہ ہوگی ایک آدمی شہوتوں کی پیچھے دورنے والا ہے وہ اپنی جسمانی پوت کے دور میں ایسے نکال کرے گا یا بات نہیں کرے گا جب جسمانی پوت کے انتباع سے وہ بات نہیں ہوتی انسان کی زندگی اگرچہ اگرچہ اللہ اگرچہ دوسروں سے بہتر تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اپنی زندگی نوجوان اگرچہ 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 ایسے یہ امروکی ہوگی واقعی کو کونسی ہوں گی جس میں آدمی کی نگاہ آدمی ہکاہ دیکھتا ہے وہ امر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گئی آپ جہاں پہ تھیدار اگرام میں اور کی تیری اور بار 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 کے دعو میں اتراشا نے مزال سے کہا وہ میری اس کے تو دعوی نہیں تھا آپ کا نہیں اس سے میری اولاد ہوئی وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی کہنے ایسا نہیں کہ کچھ بس آتی کہہ رہی ہوئی تھی اس کے بارے پہ سنوں گا نہیں کچھ کتنی محمد تھی پہلے آئے ہیں تو پہلے اپیدی کے پاس آئے ہیں جا میلونی مجھ کو چاندر اللہ وقت چاندر اللہ مجھ کو خطرہ ہے مجھ کو خطرہ ہے آپ کو اللہ رسوہ نہیں کرے آپ ایسے ہو آپ کے اطلاع ایسے ہیں آپ مجھوں کے کام آتے ہیں مجھوں کی تکلیف میں آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں دوسروں کا بول آپ اٹھاتے ہو جس کے پاس خرچ کی لینی آپ اس کا ساتھ چلاتے ہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے ایسا آپ کو جھوڑا آپ کے ساتھ اچھائی ہوگا جھوڑا کبھی نہیں ہوگا کتنا آپ کو بہروسہ گھلانے بڑھ کہ تمہاں نبی کو سپوٹ کرنے بڑھ کیا کیلیبر کی اور کی ایک نبی ہے جو تھوڑا اس وقت میں نبی نبود نبی ملی ہے تازہ تازہ ابھی تمہارا نبی ملکی آئے لیکن آپ تھوڑا ساتھ نبود کے اس بوجھ کو برداشت لینے میں تھوڑا سا لٹھڑا رہے ہیں یعنی آپ کی تکلیم تکلیم پرداشت نہیں ہوئی آپ کو آپ کو وہ نئی چیزیں کب کمی سے پہلے سوچا نہیں نبی ملوں گا بی بی آپ سکھا رہا رہے ہیں ہلا آپ کو رہنے کے لئے آپ کو اچھا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں اپنے رشتہ دار کی پاس پتاؤ کیا ہاتھ اس کے بارے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو آپ نکال رہے ہیں آپ کو آپ نکال رہے ہیں آپ ہاتھ ہم اس کو نکال رہے ہیں فیلمی لگتا تو اللہ کی نبی شلال صاحب کہ وہ بھی اور کہ تاجب کی چیز نہیں کیونکہ انسان کی خوصورتی اس کے خردار بھی ہوگی اس کے صورت میں نہیں ہوگی اس کے خوصورت کروڑا ہوگا بے کروڑا ہوگا لیکن ایک آدمی بدفورت ہے ہمشی ہے ایک ایسا بھی ہے لیکن اس کا پاورفل ہے اس کا اخلاق کا اچھا ہے وہ اچھا لگتا ہے اس سے کنسیت محسوس ہوتی ہے تو خدیدہ رضی اللہ میں آپ کو نہیں کیا آپ نے ارب پہلی ساتھ در دوسرا نکال نہیں کیا دوسرا نکال نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس نے کہ آپ کو کامل کو اتنا زیادہ قبیل تھی تو اس سے معلوم ہے کہ اگر یہ بات کہ شہبتوں والا معاملہ تھا تو اصل اس عمر میں نکاح ہونے چاہیے لیکن اور ارب نے نکاح سے پہلی سیریز معاملہ بھی نہیں تھا کوئی ارب کی اربوں میں جہاں بھی کسی اور کے پاس جہاں بھی بیٹر بھی کر کے آئے چلتا تو ہاں لیکن کسی ایک آدمی نے لوگوں نے آپ کو کامل کا آپ مجروم کا آپ تو کیا اس نے کہا کسی ایک آدمی نے بھی عورت کا الزام ابھی اس وقت پہ کبھی نہیں پیدا ایک الزام ہی ساکتا بائیسے کا الزام کمی مکتا ہے پہ کیا کیا کام سے کامل الزام تو لگاتا آپ ہی ان کے اتنا establish fact پھائے ہوئی نہیں سکتا یہ ہے یہ ہے ایسا ایسا character دائی کو رکھا چھ جاں جاں کے دعوت چلتا ویسا ایتنا نہیں ہوتا لیکن کوشش تو ہم کر سکتے کوشش کو کر سکتے تو نبی اللہ کی تخبت بچے لیکن اتباع کی کوشش ہم کر سکتے ہیں یہ کچھ باتیں ہم بھی بھی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بچایا اور آپ کی ذکری آپ ایسے آنا کردار کچھ نبوت سے پہلے بھی آپ ایک مضبوط انسان تھے مضبوط کے پار بھی آپ اور جارہا آپ نے کھٹے چلیں گے تو پہلے باکمالا امتا قدر وکرن فتر دار یا رکاوی تو یہ راہ سب اللہ اور اس لوگ کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے اس کے آگے کچھ بات ایک اور ہے انشاءالہ ہم آگلے درستی دیکھیں ملتا ہے تو سمجھ میں آیا آج اپنے کیا سیگھا بہت پوشی گھا اس میں سے شوق میں کوئی بتا جائے گا حدیث کی قسم کی ایک پاس ہے پہلی دلیل کونسی دلیل دیکھیں دیا ہمیں کونسی دلیل دیکھیں دیا ہمیں اسلام کی بنیاد راویتوال ہے اپنے اوپار دوسری پہلے حدیث کونسی حدیث ہے کونسی حدیث ہے زوربت مدر کے بات کی سننت ہے صحیح پہلے پہلے سب صحیح اب آپ کو جانے کریں دو کوئی بردار چکے تیسری ستریری حدیث مرس کے بعد دوسرہ دوسرہ تغیر چھوپ دے ہی خود رکی پہل سختے چوتری صفتے یعنی کونسی روایت دیکھیں ہمیں کسی روایت ہے اس کی روایت ہے صرف 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 انسی روایت ہے سیرت سیرت ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانہ وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو پچھلے درس میں حدیث سے متعلق کچھ استلاحات ہم نے دیکھی تھی آج کے درس میں اسی سے آگے ہم بڑھیں گے اور کچھ باتیں پچھلے درس کی بھی آگے ہم کلیر کریں گے حدیث کی تعریف میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی بنیادی تعریف حدیث کی کیا ہے حدیث کی بنیادی تعریف کیا ہے استلاحی اعتبار سے حدیث کی تعریف حدیث کوئی پوچھے حدیث کس کو کہتے ہیں تقریر اس کو کیا کہیں گے جسمانی صفات اخلاقی صفات اور سیرت اس کو کیا کہتے ہیں حدیث پچھلے درس میں ہم سیرت سے متعلق کچھ باتوں تک پہنچے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ مسلمان تھے یہ ہم نے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اور سے ان کی موجودگی میں نکاح نہیں کیا تو یہ دو روایتیں ہم نے دیکھی تھی یہ سیرت سے متعلق ہیں اب اس سے آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں سیرت ہی کے باب میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معاملات جو نبی بننے کے بعد ہوں کیا وہ حدیث میں آتے ہیں سوال پوچھے تو پبلک سوچتی ہے کہ واقع ہو سکتا ہے کہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کے معاملات حدیث ہیں ہیں اتنا سوچتے ہیں کہ اس میں کیا ضرورت ہے کیونکہ آدمی سوال الٹا ایکسپیک کر رہا ہے کہ پہلے کا پوچھ رہے ہیں کہ بعد کا پوچھ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نبی بننے سے پہلے کے حالات حدیث کے زمن میں آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں کیسا آ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے یہ ایک اصولی بات ہوئی کہ لینا ہے نہیں لینا ہے لیکن کیا وہ حدیث کی دیفنیشن میں آتا ہے کیا حدیث میں وہ آتا ہے اور کیسے آتا ہے کیسے معلوم کیسے ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے حالات کیسے معلوم ہوں گے چلی نمبر ایک حدیث کی ذریعہ معلوم ہوں گے لیکن اس کو حدیث بولتے ہیں کیا وہ حدیث کی دیفنیشن میں آئے واقعات واقعات کون بتائے گا حدیث میں لیا ہے اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کا جو دور ہے وہ کون بتائے گا صحابہ جنہوں نے آپ کو پہلے دیکھا تھا جیسے کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کے ساتھ رہے ہوں یا آپ کو دیکھا ہو یا آپ سے ملے ہو اس دور کا کوئی واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے تو کیا یہ حدیث بنے گا بنے گا کیونکہ نبی کے بارے میں کوئی بات ہے جو کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں اور اگر کوئی غیر مسلم بتائے تو نہیں بنے گا بنے گا نا یعنی وہ حدیث بنے گا آکے نہیں بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی بھی بات ہے تو وہ بات لیں گے اللہ نے فرمایا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو ایکسپت مت کرو جب تک کہ تحقیق ویریفائی نہ ہو تو کوئی کافر اگر بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات تو کیا وہ حدیث بنے گی دیکھئے کافر اب ایک سوال آپ کو پوچھتا ہوں آپ کو ایسا پوچھا جائے گا تحقیق پر مناصر ہے اب اگر مثال کے طور پر اس پہ ذرا غور کرتے ہیں لوگ ایک حدیث ضعیف کیوں ہوتی کسی کو معلوم ہے ہاں وہ مسلمان رہتا گیا پھر بھی حدیث ضعیف ہو جاتی اس کو قبول کریں گے اور جو مسلمان ہے ہی نہیں وہ ضعیف نہیں ہوتا تو اس کی حدیث لیں گے آرگیمنٹ کیسا ہو گیا سمجھ میں آیا ہے یعنی ایک راوی ضعیف ہے تو اس کی حدیث آپ نہیں لیتے اور کافر کی بھی لے لیں گے تو اصول کیا آئیس میں غیر مسلم کی ربایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول ہوگی نہیں کیوں اس لیے کہ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں خصوصا دین کے معاملات سمجھ میں آئی بات اس کا اپنا ایک فائدہ ہے وہ تجارت وغیرہ میں چل جائے گا دین کے معاملے میں نہیں چلے گا اس کے معاملے میں نہیں چلے گا اس لیے یہ اصول ہے قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم کیا کرو اس کو اس کی تحقیق کرو ضروری نہیں کہ اس کی بات جھوٹی ہو سچی بھی ہو سکتی ہے لیکن تم اس کو چیک کرو اگر کنفرم ہو جائے بات تو ایکسپ کرو کنفرم نہیں ہوتی ہے تو نہیں مان سکتے ہیں اس کے اصول آگے ہم لوگ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کے بارے میں معلوم کیسے ہوگا ایک یہ کہ ایسے کوئی صحابی ہوں جو آپ کے ساتھ اس دور میں رہے ہوں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہو اور کوئی ذریعہ ہے وہ حدیث ہے قرآن میں تو ہے قرآن میں ہے بہت کچھ ہے لیکن وہ بات ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں حدیث یا قرآن پہلے آپ تغیروں حدیث کے بارے میں جس کو ہم حدیث میں لے رہے ہیں کیسے معلوم پڑے گا ایک تو صحابی جو تھے دوسرا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نہیں بتا سکتے تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے آپ نے کہا میں ایسا ہوا میں ایسا کرتا تھا میں یوں کرتا تھا میں بکریاں چراتا تھا بولے کے نہیں بولے قراریت پر میں بکریاں چراتا تھا تو آپ نے کب کی بات بتائیے نبوت سے پہلے کی بات بتائیں تو ایک تو خود کوئی صحابی اس زمانے میں تھے دوسرے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ایک رواعت ہے ابھی ہمارے سامنے کون سے صحابی ہے آنس ابن مالک یہ کتنی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا شروع کیے آٹھ دس سال کی عمر میں اور نو سال تک خدمت کی تو یہ کب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں دیکھو یہ بچے تھے کہ نہیں اتنا تو معلوم ہے نا حضرت انس بچے تھے خدمت کرتے تھے میں نے نو سال خدمت کی آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں روایت معلوم ہوگی آپ لوگ تو آنس ابن مالک کب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں آپ نے پڑھی یہ حدیث کہ ہاں بھی پڑھتے آپ لوگ صرف پڑھیں میں حدیث پڑھ لیتا ہوں پہلے تو جو نئے آئے ہیں ان کو بھی معلوم پڑھ جائے گا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ جبریل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَلْ غِلْمَانِ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے غلمان جمع ہیں غلام کی لڑکے غلمان بچوں کو بولتے ہیں فَأَخَدَهُ فَصَرْعَهُ جبریل نے پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرعہو طاقت سے لٹا دیا جیسے کوئی کشتی کے طور پر سرعہ کے معنی ہوتا ہے کشتی لڑنا کسی سے تو آپ کو پکڑ کے جیسے گویا کہ زبردستی زمین پر لٹا دیا فَشَقْعَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ آپ کا سینہ چاک کر دیا جبریل نے کیا کیا سینہ کھول دیا اور آپ کے سینے سے کیا نکالا دل کس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَتًا علاقہ خون کا ایک چھوٹا سا تکڑا اس کو کہتے ہیں چھوٹا سا لو تھڑا جس کو ہم کہتے ہیں علاقہ آپ جانتے ہیں تو چھوٹا سا خون کا ایک حصہ نکالا فَقَالَ هَذَا حَضُ الشَّيْطَانِ مِنْكَا اور کہا کہ یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ تھا یا ہے تو وہ نکال دیا ثُمَّ غَسَلَهُ فِي تَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ بِمَائِ زَمْزَمْ پھر اس دل کو کیا کیا ایک تست میں ایک پلیٹر جس کو آپ کہیں گے تشت جس کو آپ کہتے ہیں بڑی تھالی اس میں زمزم کے پانی سے کیا کیا دل کو دھویا ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ لَأَمَهُ لَأَمَا ٹھیک کرنا سیٹ کرنا اور ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ پھر اس کو واپس اس کی اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا دل کو وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ یعنی ضِعْرَهُ وہ بچے جو کھیل رہتے ساتھ میں دوڑتے دوڑتے ان کی ماں کے پاس آئے یعنی کونسی ماں دودھ پلانے والی ذِعْرَهُ دودھ پلانے والی ماں فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلُ کیا کہنے لگے محمد کو ماں ڈالا محمد کو ماں ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آکے بولنے لگے دیکھ رہے ہیں بچے سینہ چاک کر دے ماں ڈالا اس کو دوڑتے دوڑتے آئے خبر ماننا چاہیے تحقیق کرنا چاہیے فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلُ ان کے لئے تو وہی تھا کہ کسی کا آپ سینہ چاہ کر دو تو اس کو کیا کہو گے آپ نہیں نہیں کچھ تو اچھا کر رہے ہیں نہیں جبریل کو پہچانتے ہیں نہ کچھ فور نہ آگے لٹا دیا سینہ چاہ کر دیا آؤ اتنی خبر لے کے بچے بھاگئے ہیں اور انہوں نے جا کے جو کہا وہ صحیح تھا غلط تھا حقیقتا صحیح نہیں تھا لیکن ان کے مشاہدے کے اعتبار سے صحیح تھا نا آپ کسی کو دیکھو گے پیٹ میں کچھ مار دیا کسی نے کیا بھولو کہ اس کی خدمت کر رہا ہے آپ بھولو کہ مار ڈالا اس نے تو آپ کے لئے اتنی خبر کافی ہیں کیونکہ یہ عمل انسان کی موت کے لئے کافی ہوتا ہے کہ کسی کا سینہ چاہ کر دیا جائے تو انہوں نے جا کے وہی خبر وہ دوڑے دوڑے آئے وہاں سے فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلُ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنُ وہ لوگ بھی آئے رضائی ماں اور آپ کو دیکھا تو آپ ایک دم آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا یعنی در سے گھبرار سے حالت انسان کی جب بگڑ جاتی ہے بچے ہیں چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا قَالَ أَنَس حضرت انس فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ اَرْئِ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَتْ فِي صَدْرِهِ بیسا مجھتا ہوں یہ عراہ ہے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ میں دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس سوئی کے یا اس دھاگے کے اثر کو یعنی جس سے سیا گیا تھا پھار دیا اور اس کو سیا گیا تھا تو وہ جو جوڑا ہوا حصہ ہے تو وہ جوڑا ہوا حصہ آپ کے سینے پر دکھائی دیتا تھا کہ ہاں اس کو سیا ہوا یہاں سے تو میں آپ کے سینے پر وہ اثر دیکھا کرتا تھا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہاں یہ بات بتائیے کہ حضرت انس کیا اس واقعے کے گواہ ہیں ہے نا کہ نہیں ہے اختلاف اور امت میں آپ ہیں اختلاف امتی رحمہ اس میں بھی خیر ہے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے حضرت انس تھے یا نہیں تھے اس واقعے میں نہیں تھے تھے نا آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تب کئے واقعہ ہیں مان لیجئے دس سال کے تھے فرض کر لیجئے ایک تھوڑی دیکھ تو انس بھی اس وقت میں اگر ہوں گے تو بعد میں ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے ان کی بھی چالیس کے آس پاس ہونا چاہیے پھر مدینہ میں آئے تو ماں خدمت کے لئے لے کے آئی یعنی چھوٹے تھے تو یہ تھے کیا اس وقت میں نبی بننے حضرت انس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تیرہ سال مکہ میں رہے اس کے بعد مدینہ میں آئے تو حضرت انس کو لا کے چھوڑا مانے تو آپ جب نبی بنے تو تیرہ سال پرانا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا تو حضرت انس تھے کہ جب ہی نہیں تھے نہیں تھے چھوٹے بچے تھے خدمت خدمت کے لئے لائی تھی ماں مدینہ میں مدینہ سے تیرہ سال پہلے نبی بنے اور یہ واقعہ کب کا ہے نبی بننے کے وقت کا ہے بچپن کا ہے ہمارے نبی کے حضرت انس تھے کہ جب ہی یعنی چالیس سال کے انسان کو لا کے ماں خدمت میں چھوڑ رہی ہے یہ لو بچہ میرا ہے ہوتا ہے چھوٹے بچے تھے چھوٹے بچے تھے تو اس واقعے میں حضرت انس موجود تھے نہیں تھے پھر بعد کے دور میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سینے پر اس کا اثر دیکھتا تھا لیکن کیا وہ دیکھا انہوں نے نہیں کیونکہ تب ہی وہ تھے ہی نہیں تو کیا یہ روایت acceptable ہے سمجھ میں آری بات کہ صحابی ایسی بات بیان کرے جس میں وہ نہیں تھا تو کیا وہ روایت مقبول ہے یا نہیں ہے ہے کے نہیں کیوں اس کی سند لیکن لیکن واقعے میں تھے کیا تو پھر کیسا لیں گے صحابی اس لئے جو بھی بولے لینے کا ٹھیک ہے بات اپنی جگہ درست تھے لیکن قائدے سے اصول اس میں یہ ہے کہ صحابہ کے علم کا ذریعہ کیا تھا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کس سے کنفرم کہ ہم لوگ کنفرم کریں گے کہ نہیں کوئی بات تو صحابہ یہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ اس لئے کوئی صحابی اس کو یاد واقعہ ایکسپٹ کیا جائے گا ہاں صحابہ اگر اس زمانے کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ کے پہلے حالات اگر بیان کرتے ہیں تو وہ واقعہ لیا جائے گا کہ نہیں یہ اصول ہے یہ لیا جائے گا اس میں اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں بخاری آپ شروع کریں گے تو آپ کو بد الوحی میں ایک روایت ملے گی لام غار احرام گئے اور وہاں پر جبریل آئے اور دبوچہ اور اقراء وغیرہ ہے کیونکہ روایت کتنوں نے پڑی ہے وہ روایت پڑی ہے حد عائشہ کا نکاح کتنی سال کی عمر میں اللہ کی نبی صلی اللہ نو ہاں یہ نو سال میں سمجھ پکڑا کی چلو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے میں حد عائشہ موجود تھی کیا تو یہ روایت ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے کیوں اس لیے کہ بہت ساری باتیں صحابہ جو باتیں آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے سچے کی خبر ہے اور وہ خوب جانتے تھے کہ کوئی بات نبی کے بارے میں بولنا ہے تو کتنا احتیاط اس میں کرنا چاہیے اس لیے صحابہ اگر کوئی ایسی بات بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور وہ خود اس میں موجود نہ ہو تو اگر وہ نہ بھی موجود ہو تو ایکسپٹ بل ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے بات اس میں ہم آگے اور دیکھیں گے کہ کبھی دو صحابہ میں اگر کانٹرڈکشن ہو ایسے معاملے میں تو کیا کریں گے وہ جب ہم آگے آئیں گے اصول الفق وغیرہ میں بھی آئیں گے تب دیکھیں گے بہرحال تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بچپن میں چیرا گیا تھا اور کون آئے تھے جبریل تو یہ کئی سے معلوم پڑا کون تھے ہو سمجھ میں آری بات کہ عزنس رضی اللہ تو تھے نہیں اور بول رہے ایک شخص آیا بولنا چاہیے کون آئے جبریل تو یہ کس نے بتایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ باقی کوئی صحابی تو تھے نہیں بچے کھیل رہے تھے اس وقت میں تو بتائے گا کون سمجھ میں آری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں بچے بھاگے آپ کوئی بھی نہیں بچے اکیلے بچے اللہ کے رسول پھر بعد میں جب وہ لوگ آئے تو آپ کا آپریشن سکسیس فلی ہو چکا تھا آپ جبریل رکے ہیں میں جبریل ہوں آیا ہوں آپ سے ملے کے لئے جبریل چلے گے اس لئے کہ واقعی میں ذکر نہیں کہ جب وہ لوگ آئے تو جبریل نے کہا لی جی آپ کا بچہ لے جائیے نہیں وہ نہیں ہیں وہاں پہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ جبریل ہیں کیسے معلوم پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس لئے بعد میں بھی وہ دیکھتے تھے کیونکہ جملہ اس میں کیا ہے یہ تمہارے سینے میں کیا تھا شیطان کا حصہ تھا اتنی ساری باتیں کون بتایا کون تھا اس وقت میں موجود بچے تھے ماں تھی کون تھا وہاں پہ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں کون بتایا یہ بات اللہ کے رسول سمجھ میں آیا ٹھیک یہ حدیث کس کتاب میں ہے صحیح مسلم میں ہے تو ایک بات ہم نے دیکھی کہ سیرت کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات چاہے کوئی دوسرا صحابی یا کوئی دوسرا یعنی آپ کے علاوہ کوئی بیان کرے تو وہ بھی دلیل ہوتا ہے اس کو بھی حدیث کہا جائے گا پھر آپ کے نبی بننے کے پہلے کے واقعات ہوں وہ بھی کیا ہوگا حدیث پہ حدیث میں آتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور آپ پر لگائے ہوئے کچھ بھی الزامات اگر ہوں تو اس کے دفاع میں وہ کام آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی باتیں آپ کا عمل یا آپ کے بارے میں کوئی بات اب اگر کچھ باتیں صرف صحابی کی ہوں صحابہ کہہ رہے ہوں ان کا شریعت میں کیا حکم ہے اس کو حدیث کی اسطلاع میں کاؤنٹ کریں گے حدیث میں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ اگر صحابی کوئی بات کہتے ہیں تو جو چیز کال فیل تقریر ہوتا ہے اس میں کال فعل اور تقریر یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ابھی واپس سے دورانی کی ضرورت نہیں ہے اب اگر قول نبی کا نہ ہو صحابی کا ہو تو کیا وہ حدیث ہے اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی اس کو علماء نے اثر کہا ہے اگر صحابی کا قول ہو تو کیا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اثر 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 اگر صحابی کا قول اگر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اثر کہ صحابی کا کچھ کہنا یا کسی بھی معاملے میں کوئی بات کہنا اور یہ باتیں کہنا کیا اس میں فرق ہے فرق ہے مثلا صحابی جنت کے بارے میں اگر کچھ کہیں تو کیا صحابہ اپنی طرف سے کہیں گے آپ اپنی طرف سے جنت کے بارے میں کہیں گے صحابہ ہم سے زیادہ بہتر لوگ تھے تو ایسی بات جو غیب سے تعلق رکھتی ہو کہ جس کو انسان اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتا یا ایسی بات جو توقیفی ہو جس میں آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے اس کو دلیل کا پابند ہونا پڑتا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو دو چیزیں جیسے ایک کیا ہے غیبیات میں سے ہو یا توقیفی معاملات ہو جیسے غیبی چیز کیسی ہوگی جنت میں عیسیٰ ہے قیامت کے دن ایسی ہوگا یا جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایسی کیا ماضی مستقبل یا حال کے اعتبار سے جو چیزیں غیب میں ہیں اگر کوئی صحابی اس کے بارے میں کچھ کہیں اور یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو کیا وہ ایکسیپٹبل ہوگا نہیں ہوگا نا ہاں ہوگا کیوں ہوگا اپنی طرف سے کیوں کیونکہ صحابہ کے علم کا ذریعہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دین لیتے تھے اب ایسا کیوں ہوا پھر صحابہ نے کیوں نہیں بتایا اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نہیں جو صحابہ یہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لیں گے نہیں تو نہیں لیں گے کیا ہے سہی ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ صحابہ اگر کسی چیز کے بارے میں ایسا کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے تو ہی ماننے کا نہیں تو نہیں ماننے کا کیا ہے سہی ہے یہ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں یہ تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہی پوچھ رہے ہیں اصول اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں میں نے بتائیے دیکھیں اگر وہ بات اب ہم کو اس میں دو چیزوں پر غور کرنا ہے اس کو یاد رکھیں اب یہ تھوڑا تھوڑا ہمارے جو دروس ہیں تھوڑے تھوڑے مشکل ہوتے جائیں گے تو جو خوشی خوشی آئے ہو وہ بھاگے نہیں کیونکہ یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی لیکن اس میں آپ نے حمد چھوڑ دیئے یہ اب تک کا ٹھیک تھا اب اپنے بس کی بات نہیں ہے بس میں سے اتر گئے آدھا عالم بہت ڈینجر رہتا ہر چیز کا آدھا جانکار بہت خطرناک رہتا آدھا علم خود انسان کا دشمن رہتا ہے آدھا معلوم آدھا نہیں معلوم تو آپ اس میں پار ہو جائیے چاہے فیل ہو جائیں لیکن آپ پار ہو جاؤ اس میں گاڑی میں سے اترو مت ابھی بیٹھ گئے بیٹھ جاؤ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ ایک عالم کو اختیار ہوتا ہے کہ ایسے معاملات جو پہلے نہیں تھے اس میں اشتہاد کرے کیا آپ سب یہ بات مانتے ہیں کوئی نیا مسئلہ آ گیا ٹیسٹ ٹیوب بی بی کیا حدیث میں آپ کو ملے گا ٹیسٹ ٹیوب بی بی ایسا جائز ہے نا جائز ہے بلڈ ڈونیشن آپ کو ملے گا گان جا ملے گا آپ کو چہرس تونچہ نگر ملے گی نہیں آپ کو تو بہت سارے چیزیں اس زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا ان آمال کا وجود نہیں تھا یہ بات میں آیا تو اب کیا کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا جتنا ڈیٹا اپنے پاس ہے اس ڈیٹا میں اس کے بارے میں کیا نکل سکتا ہے پروسس کرنا پڑے گا جواب اس میں سے نکالنے کی کوشش کرنا پڑے گا کئی دلیلوں کو جوڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ واقعی اس کے بارے میں اسلام کیا بتاتا ہے کچھ کلیر بات ہوتی ہے کچھ ڈیٹیل میں ڈھونڈنا پڑتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اجتحاد 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 کا مطلب ہوتا ہے بہت کوشش کرنا اس کا روٹ ورڈ بھی جہد ہے تو جہاد بھی وہاں سے جاتا ہے اور اجتحاد بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا جہد سے لفظ ہے جہادہ تو ایسے سارے لفظ اس لئے بعض جہاد جہاد اسی کو پکڑتے ہیں جہد کے معنی کیا ہے کوشش کرنا ہر قسم کی کوشش جہادہ میں آتی ہے تو اسی پر سے اجتحاد ہے کہ کوشش کرنا جواب تلاش کرنے کے لئے بہرحال تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نئے مسائل میں عالم کو جواب دینا پڑتا ہے تو کیا صحابہ اگر ایسے مسائل میں حل دیں تو کیا اس کو اجتحاد کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں اجتحاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے خطا اس کو ہم کہتے ہیں تو ایسی صورت میں اجتحادی معاملات میں صحابی کا قول حجت ہے نہیں اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن ایک بات حدیث سے ہم کو ملتی ہے ہم اس پر اصول فقہ میں آئیں گے کہ مشتہد خطا بھی کرتا ہے اور مشتہد کی بات صحیح بھی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایسا اجتحادی فتوہ ہو تو دیکھا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے تو مقبول اگر اس سے ٹکراتا ہے تو قبول کیا جائے گا نہیں قبول نہیں کیا جائے گا اس کو ہم آگے آئیں گے اس کے اوپر لیکن اگر ایسا قول ہو جیسے روایتیں ہم دیکھیں گے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحجر الاسود من الجنہ حجر الاسود جنت سے آیا ہوا ہے اس کو امام احمد نے اور نصری نے روایت کیا ہے ابن عباس سے بھی روایت آئی ہے تو یہ جملہ کس کا ہے صحابی کا کیا بول رہے ہیں حجر الاسود کہاں سے آیا ان کے سامنے آیا نا آیا نہیں آیا کب آیا ہو ابراہیم علیہ السلام تو حجر الاسود جنت سے آیا ہے تو یہ بات کیا کوئی آدمی نبی کے بغیر بتائے بول سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے تو اس بات کو کہیں گے ایسی باتیں جو غیبیات میں سے ہیں اور اگر کوئی صحابی ایسی بات کہتا ہے تو وہ چیز بھی دلیل مانی جائے گی وہ بھی حدیث مانی جائے گی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حدیث کیا ہے فی حکم المرفوع کیا مطلب مرفوع کے حکم میں الٹا آتے عربی میں ایسا ہے فی حکم المرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہے یعنی مرفوع کس کو کہتے ہیں بہلے تو اپنے کو مرفوع ہی نہیں مابلنے تو پھر مرفوع کا فائدہ کیا ہوگا مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا گیا کہ جس کا رشتہ کس سے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے تو اگرچہ یہ بات صحابی نے خود کہی ہے لیکن وہ اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں نہیں تو یہ کس سے لی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کس سے لی ہوگی کا مطلب اپنے دل سے بول رہے ہیں تو صحابہ کس سے دین لیتے تھے کنفرم تو پکا کس سے لیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر وہ بولتے تھے نہیں تو ایسی بات جیسے یہ بات ہے کہ حجرِ اسود جنت سے ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا ایسا ہوا یا آدم علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا یا بنی اسرائیل میں یوں تھا یا قیامت کے دن ایسا ہوگا قیامت کے قریب ایسا ہوگا یہ ساری چیز فرشتے ایسے ہوتے ہیں اگر ایسی باتیں کہیں گے تو یہ حدیث کیا ہوگی اس کو کیا کہیں گے قولی اور جو حکمن مرفو یہ کیا ہے حکمن مرفو ہے یہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکتے ہیں صاحبی نے کہا نہیں بولے اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا ہم اس جملے کو کہہ سکتے ہیں یہ حضرت انس نے فرمایا کہ حجرِ اسود جنت میں سے آیا ہے تو ہم حضرت انس کا نام ہٹا کے بول سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں نا نہیں بول سکتے ہیں اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کیوں اس لئے کہ حضرت انس نے بھی ایسا نہیں کہا لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ بات کس سے لی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اس کو ہم کہیں گے یہ روایت کیا ہے قولی ہے اور کیا ہے فی حکم المرفوع مرفوع کے حکم میں ہیں مرفوع کے حکم میں ہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہے نہیں آرہا ہے دیکھئے ایسی حدیث ایسی بات جو صحابی غیب کی کہے جو وہ خود اپنے طور سے نہیں جان سکتے تھے نبی کے بتانے سے ہی معلوم ہوا ہوگا ایسی بات کو بھی حدیث کہیں گے ایک بات ہوگی حل لیکن اس کو ڈیریکلی نبی کا قول کہہ سکتے ہیں نہیں اس کو صحابی کا ہی کہیں گے لیکن صحابی کا ہو گیا یہ تو اس کو نہ کلیرلی نبی کا کہہ سکتے ہیں نہ یہ ٹوٹلی صحابی کا ہے یہ پیچ میں آرہا ہے کہیں سمجھ میں آرہی بات کہ یہ نبی کی بات ہو سکتی ہے غالب کیونکہ اس کا ویٹ وہی بات کا ہے جو نبی کی ہوتی ہے سمجھ میں آرہی بھی بات کہ اس بات کا وزن نبی ہی کی بات کی وزن کی طرح ہے کیوں اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے جو آدمی اپنے طور پر نہیں کہہ سکتا ہے تو صحابہ کی ایسی باتیں بھی دلیل مانی جاتی ہیں جو غیبیات سے متعلق ہوں غیبی باتیں ہوں جس کے اندر جو آدمی خود سے نہیں جان سکتا ہے اور آگے آئیے تفسیر کے سلسلے میں اگر کوئی صحابی یا صحابیہ کہیں کہ یہ آیت فلاں مسئلے میں نازل ہوئی تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اگرچہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ابن عباس کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی یہ آیت اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں ہم واللہی کفار قریش اللہ کی قسم جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اس آیت میں کہا گیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی کون لوگ ہیں آیت میں تو اس کا نام نہیں آ رہا ہے تو صحابی بتا رہے ہیں کون ہیں صحابی کیا کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آیت ہے یہ کون ہیں قریش کے کفار ہیں قریش کے کفار اس لئے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم واللہی کفار قریش اللہ کی قسم وہ قریش کے کیا ہیں کفار جنہوں نے اب کونسی نعمت ہے جس کی ناشکری کی تو اس کے سلسلے میں عمر کہتے ہیں جو راوی حدیث کے کہتے ہیں ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی تو جنہوں نے ناشکری کی وہ کون ہیں کفار قریش اور وہ نعمت کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے حصہ کیا ہے آیت کا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور بربادی اپنے قوم کو بربادی کے گھر تک پہنچا دیا تو یہ جو بربادی کا گھر یا بربادی کا کنارہ یا بربادی تک پہنچا دیا یہ بربادی کیا ہے دارالبوار کہتے ہیں اَنَّارْ يَوْمَ بَدْرٍ بدر کے دن جو جہنم کی آگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ جیسی مر گئے جہنم میں پہنچا دیے گئے تو یہ کون یعنی احل و قوم ہم دارالبوار اپنی قوم کے لیے دارالبوار کو حلال کر دیا تو یہاں پر دارالبوار سے مراد کیا ہے بربادی کا گھر کیا ہے یہ یہ جہنم ہے جہنم ہے کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم رسید کر دیا کیونکہ بدر میں جو قتل ہوئے مشرقین میں سے جنت میں جائیں گے وہ جہنمی ہیں نبی کے خلاف لڑے وہ لوگ تو وہ لوگ جہنمی ہیں تو یہ آیت بخاری میں ہے یہ حدیث بخاری میں ہے اور یہ جو آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں لوگ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے کیا آپ نے یوں فرمایا نبی کا قول اس میں ہے نبی کا عمل نہیں ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی بات اگر صحابی بیان کرے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے مرفوع کے حکم میں ہوتی اس کو بھی حدیث کہتے ہیں تو قول صحابی کا ہے لیکن وہ بھی حدیث کا وزن رکھتا ہے اور آگے آئیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انزلت ہاغیل آیا لا یعاقدکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا عربوں کو آج بھی عادت ہے واللہی مار آئیت واللہی اس طرح سے کہتے ہیں واللہی قلتو یعنی اللہ کی قسم واللہی کا قیامت لبوتا ہے عربی زبان میں واللہی اور واللہ دونوں کیسے دیکھ رہے ہیں نا یہاں کیا ہے اور یہاں یہاں کسڑا ہے اور یہاں کیا ہے دمہ یہاں دمہ ہے تو یہاں زیر ہے یہاں پیش ہے تو واللہی اور واللہو دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے دیکھنے کی حساب سے حقیقت میں کیا فرق ہے ایک کسر ہے اور ایک واللہی کیا ہے واللہی یعنی اللہ کی قسم اور واللہ یعنی اور اللہ واللہ غیر الماکر یا کچھ بھی اس طرح سے جو بھی ہے اور اللہ یہ مطلب اس کا ہوتا ہے اس لئے آپ صورتوں میں دیکھیں آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو جو تیسرے پارے میں تیسرے پارے میں جو صورتیں ہیں والفجر تو والفجرو ہوگا کہ والفجری ہے والشمس ودحاہا ہے یا والشمسی ودحاہا ہے تو یہ سب کیا ہے واو کے بعد اس طرح کی جو بھی زیرہ آ رہے ہیں وہ سب کیا ہے قسمیں ہیں والشمسی یعنی سورج کی قسم والفجری یعنی فجر کی قسم سمجھو ہے واللیلی یعنی رات کی قسم تو یہ سب قسموں کے لئے زیر آتا ہے تو یہاں پر ابن عباس عربوں کا عادت ہے عام طور سے واللہی یعنی اللہ کی قسم لیکن اس میں اس کی نیت آدمی کی قسم کھانے کی نہیں ہوتی ہے وہاں بات کی جیسے آدمی بولتا ہے پکا بول رہا ہوں میں صحیح میں ہمارے کیسے بولتے ہیں ایسا ایسا ہوا لوگ اس کو دیکھتے ہیں صحیح ایسا ہی ہوا تو جیسے ہمارے کیا بولتے ہیں ہم صحیح میں ایسا سچی تو عربوں میں کیا چلتا ہے یہ واللہی ان کی نیت قسم کھانے کی ہوتی ہے نہیں مطلب پکا بولنے کیلئے ایسا ہوتا ہے لیکن جب آدمی واقع قسم کھاتا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے تو اب یہ کون تیہ کرے گا آدمی کو خود معالم ہوتا ہے اس نے قسم کھایا یا بات کی تاقید کیلئے کہا تو اللہ نے کیا فرمایا لا یعاقدکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لیکن اگر تم پکی دل کے ارادے سے کوئی قسم کھاتے ہو نیت ہے قسم کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی کہ نہیں یعنی قسم توڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا لیکن ایسی بول دیا آدمی نے اور نہیں کر پایا نیت تھی صرف تو آدمی گناہگار ہوگا نہیں ہوگا اس کی مختلف مسائل ہے ابھی یہ موقع نہیں ہمارا تو کہتی ہیں کہ جسے آدمی کہتا ہے واللہ ہی ہاں یا واللہ ہی نہیں تو یہ تعقید کے لئے وہاں بولا کرتے تھے لوگ تو اس کو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آیت آدمی کے ایسا بولنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے قول کس کا ہے رسول کا ہے صحابی کا صحابیہ کا ہے لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حدیث قولی جو حکمن مرفوح ہو جو نبی کی بات directly نہ ہو indirectly نبی کی بات ہے سمجھ میں آرہا ابھی یہ directly نبی کی بات ہے نبی نے کہا ہے ایسا نہیں کس نے کہا صحابی نے لیکن indirectly کس کی بات ہے یہ نبی ہی کی ہوگی کیونکہ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو تو نبی ہی سے لیا ہوگا یا نبی کے بارے میں اس دور میں دیکھا ہوگا کہ یہ بات اس سلسلے میں نازل ہوئی تو اس سے ایک اہمیت اعمال اس کا فائدہ کیا ہے یہ جو بات ہماری سمجھ میں آئی صحابہ کی اقوال کے سلسلے میں تو اس کا فائدہ کیا ہے سب ایسا دیکھ رہے ہیں سب ایسا دیکھ رہے ہیں آپ ہی بتاؤ سب بتائیے بھی بتاؤ غیبیات کے واقعات کو بھی حدیث مانیں گے یعنی اس میں بہت ساری بات میں جو ہے یہ ایسا ہی بات ہوگا اور اور یہ جوابات غلط نہیں ہے اس لئے آپ نیا جواب دینے کی کوشش نہ کریں سوچیں کیا جواب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کی باتیں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے دیکھئے کوئی آدمی کہا ہم کو نبی کی بات چاہیے بس تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ڈریکلی اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے فرمایا ایسا نہیں میلے گا ہم کو کیوں اس لئے کہ صحابہ بہت ساری باتیں خود کہہ دیتے تھے جو نبی سے سنی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں کہتے تھے کیوں ایسا یہ جملہ مکمل ہے کہ نہ مکمل ہے صحابہ صحابہ کی بات پانی صحیح ہے میرا سوال کیا ہے کہ صحابہ کی جو باتیں ہیں اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لیتے ہیں تو صحابہ کی جو اقوال ہیں وہ ہم سے چھوٹیں گے کی نہیں اور دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو صحابہ کی اقوال ہیں کہ ایسا ایسا جنت میں ہیں ایسا ایسا جہنم میں ہیں ایسا قیامت کی دین ہوگا وغیرہ وغیرہ تو صحابہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں بیان کرتے تھے ایسا کیوں احتیاطا ایک تو یہ کہ بعض اوقات آدمی کو صرف بات بتانا مقصود ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ میں آپ اپنے اوپر غور کیجئے آپ نے کہا جنت کے سو درجے معلوم سامنے آلو اچھا ہاں ہو گئی بات ختم وہ بھی خوش آپ بھی خوش جنت کے سو درجے آپ نے اپنی طرف سے بولے کان سے بولے حبیث میں ہے لیکن کیا آپ نے بتایا ایسا نہیں کسی سے آپ ملے بولے پانچ وقتی نماز فرض ہے لیکن آپ نے نہ اللہ کا حوالہ دیا نہ رسول کا آپ کو مقصود کیا تھا وہاں پر بات بولنا آدمی ہمیشہ ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ کہ قال رسول اللہ قال اللہ ایسا ہمیشہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے بعض وقت اصل بات بتانا مقصود ہوتی ہے تو بہت سارے صحابہ بات بات میں ایسی بہت ساری باتیں بولتے تھے لیکن چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دل سے بولتے نہیں تھے اور ان کا سورس آف نالج صرف اللہ کے رسول صلی اللہ اس زمانے میں طرف جاتے تھے اور الگ الگ ٹیچر تھے آج جیسے کوئی آدمی یہ بھی کتاب پڑھا میکزین بھی پڑھا اخبار بھی پڑھا انقلاب میں بھی پڑھا غیر انقلاب بھی پڑھا کیا صحابہ ایسا الگ الگ جگہ سے علم حاصل کرتے تھے تو دین کے بارے میں علم کا ذریعہ صحابہ کا کون تھا صرف اللہ کے رسول اس لئے جب بھی وہ دین کی کوئی بات بولیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے ہی آئی ہوگی لیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ نبی کا نام نہیں لیتے تھے ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقویل علیہ ما لم اقل فلیتبوی مقعدہ من النار جو جانتے بوچتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے سے بولنے میں اچھ نیچ ہو گیا تو ہم گناہگار ہو جائیں گے اس لئے بعض صحابہ تو بولتے تھے لیکن بعض صحابہ جن پر بہت غالب تھا ڈر وہ اس طرح کی باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر بات بول دیتے تھے کیونکہ اس کی وہ وعید نہیں ہیں تو احتیاط کی وجہ سے اور بعض وقت ذہن میں نہیں ہوتا ہے آدمی کے بات بولنا مقصود ہوتا ہے کس نے کہا مقصود نہیں ہوتا ہے جیسے ہم لوگ بھی بولتے ہیں دین کی بات ہی بولتے ہیں لیکن ہم دلیل دے کر نہیں بولتے ہیں جیسے ہم کہیں گے کوئی آدمی کہے بھائی بدت مت کرو کیوں اس لئے کہ حوز کوسر سے ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جو آپ کے بعد جنہوں نے دین اپنا بدل دیا تو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں یہ بات کس نے کہی ہے اللہ کیسے لیکن یہاں آدمی نے اپنی طرف سے بات بتا دی اس کے ذہن میں ہے یہ حدیث ہے لیکن اس کو اصل مقصود یہ نہیں بتانا ہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ بدات مت کرو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو صحابہ کا قول بھی دلیل بنے گا جیسے کوئی صحابہ یوں کہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا نماز میں یہ ذکر کرنا چاہیے تو کیا وہ دلیل بنے گا کیونکہ عبادات کے سلسلے میں اصل کیا ہے توقیف دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُسَلِّ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا تو عبادات کے سلسلے میں نماز روزہ وغیرہ جو بھی عبادات ہیں جن میں اپنے دل سے کچھ نہیں بول سکتے جیسے کوئی صحابہ کہیں اتنی رکعت پڑھنا چاہیے یہ نماز کی تو یا اپنی طرف سے صحابی تیہ کر سکتے ہیں یا بیٹھے سوچیں کتنی پڑھنا چاہیے کتنی پڑھنا چاہیے چلو دو پڑھیں گے ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اشتہادی معاملہ نہیں ہے یہ تو برابر تیہ ہے وہی کرنا پڑھے گا تو ایسے معاملات دین کے جس میں اشتہاد نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے وہ نماز میں کیا اس میں اشتہاد کریں گے اپنے دل سے کوئی دعا سوچ کے پڑھ سکتے ہیں نہیں تو اس طرح سے کوئی صحابی اگر کوئی بات کہے وہ بھی کیا ہوتا ہے حدیث اس کو بھی کیا کہتے ہیں حدیث اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے آگے آئیے صحابہ کا کوئی عمل جو غیر اجتہادی ہو عبادتی عمل ہو کہ کوئی صحابی ہم کو ملے کہ ایسا ایسا نماز پڑھتے تھے تو آپ اس کو کیا مانیں گے وہ صحابی کامل ہے کہ نبی سے لیا ہوگا اگر نہیں مانتے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا یعنی اپنے دل سے کئیسی بھی نماز پڑھتے تھے سمجھ میں آیا ہے یعنی اپنے دل سے کچھ بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ جس کی جی میں جو آیا وہ پڑھتا تھا کر سکتے کہ وہ بھی چار مانتے تھے وہی طریقہ تھا دین کا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا مثال کے طور پر اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان آخر اذان بلال اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا آخری ٹکڑا یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یعنی اینڈ میں اذان کان ختم ہوتی تھی لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی آخری جملہ یہ ہوتا تھا ان کا تو یہ کون بیان کر رہا ہے تابعی کس کے بارے میں حضر بلال کے بارے میں تو اب یہ کیا یہ نبی کے زمانے کی چیز ہے کون بیان کر رہا ہے کس زمانے میں تھے تابعی نبی کے زمانے میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو لوگ تھے اگر وہ زمانے میں ہوتے تو ملتے آپ سے صحابی ہو جاتے تو حضرت بلال کا عمل بیان کرنے بعد کا تابعی تو کیا یہ دین میں دلیل بنے گا کیوں ازان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور صحابی کا عمل ہے تو تو یہ یعنی صحابی کا ہر عمل دلیل ہوگا اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی اتباع کریں ان سے بھی اللہ راضی تو سب عالموں کی سارے عمل دلیل ہیں والذین اتبعوہم بھی احسان اللہ نے کہا نا کہ جو صحابہ کی اتباع کریں بہتر طور پر ان سے بھی اللہ راضی ہے تو جو اتباع کرتا ہو اس کا بھی ہر عمل دلیل ہوگا تو یعنی تینوں لوگوں کے عمل دلیل ہوگئے صحابہ تابعین تبہ تابعین صحیح ہے امام ابو حنی فوسی میں آتے ہیں سارے مسئلے ان کے لئے نا سیفر جہاں پہ کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ اور اگر نہیں ہوا تو تینوں کا دلیل صحابہ تابعین تبہ تابعین کسی کے بارے میں کہا جائے یہ اچھا ہے تو کیا اس کی ہر بات دلیل بن جاتی ہے آپ نے ہاں مانا جاتا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے تو جو بولا آپ سارے بچوں نے سننے کا یہ ہوا آدمی موزن صاحب بہت اچھے امام صاحب بہت اچھے جو بولے وہ سننے کا ایسا ہے نہیں کسی کی تائید کرتے وقت صحابی کا قول مل جائے تو اس کو دلیل لیا جائے گا دیکھئے غور کیسا کریں گے انسان کی سوچ کیسی رہتی ایک دم مطلب کہیں بھی جا سکتی یہ کتنے عجیب چیزیں سوچیں یعنی تابین جو بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل موجود ہے تو اس کو بھی لیا جائے گا تو دلیل تو وہ ہو گئی دوسری حدیث سے تو مطلب یہ دلیل نہیں ہے میرا سوال کیا ہے یہ دلیل ہے کیا اب اگر دوسری حدیث سے سپورٹ مل رہا ہے تو اس کی سپورٹ کے بغیر دلیل ہے کیا تو مطلب نہیں نکلا دلیل نہیں اس کا مطلب سپورٹ ہوگا تو دلیل ہے تو نہیں انہیں لاتھی ہے تو کھڑے ہو سکتے لاتھی نہیں ہے تو بیٹھے رہو کتنے جواب آتے ہیں آپ دیکھئے سوچنے کا کیسا ہے سوچنے کیلئے بھی سوچنا پڑتا ہے کیسا سوچنا یہ بھی سوچنا چاہیے بلا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کس دور کے معزن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کب تیہ کیا تھا بعد میں میرے بعد ازان دینا ہے آپ کے سامنے انہوں نے ازان دی ازان انہوں نے بعد میں چینج کر دیئے تھے نا تو جو ازان وہ پہلے سے دیتے آئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین معزن تھے تو جو ازان انہوں نے نبی سے سیکھی وہی ازان وہ بعد میں بھی دیتے تھے ہم یہ مانے ونہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ازان چینج کی تھی کسی کے پاس دلیل ہے انہوں نے ازان چینج کی تھی نہیں تو پھر ڈیفارٹ کیا ہے جو ازان وہ دیتے تھے وہی ازان دیتے تھے الفاظ بڑھائے گئے بعد میں نہیں یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے السلام خیر من النوم سنن ابی دعوت میں حدیث ہے ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کیلئے سکھایا تھا ابو دعوت میں ہی ہے بعض لوگ شیعہ بولتے ہیں کہ یہ بعد میں بڑھائے گئے ایسا نہیں ہے یہ الفاظ بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھایا ہوئے ہیں بہرحال تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوئی کے معزن تھے اوفیشل معزن اور وہ ازان میں آخر میں کیا بولتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو ان کی ازان کا آخری ٹکڑا یہی تھا یہاں پر اتنا ٹکڑا بیان کرنے سے تابعی کا مقصد کیا دکھائی دیتا ہے اس روایت کا فائدہ کیا ہے نہ کہ اس ٹکڑے گا اس سے ایک بات ہی معلوم ہوتی ہے ایڈیشنز نو اس کا فائدہ ہے اگر کوئی آدمی کل کوئی آزان دینا چرو کرے اشہد واللہ الہ اور اخیر میں اللہ اکبر اللہ واللہ الہ محمد الرسول اللہ کتنا اچھا لگر آبی پورا ہو گیا آبی چودہ سو سال کے بعد میں نے اس کو کمپلیٹ کیا آبی کوئی ایسا کرے اگر تو کیا ہو سی ہوگا اس کے رد میں ہم کیا کریں گے یہ آفیشل آزان ہے جس کا آخری جملہ کیا تھا لا الہ الا اللہ تو اس کے رد میں یہ دلیل ہم استعمال کر سکتے ہیں جس کو بہت نبی سے محبت ہو اور بولے تمہارا کلمہ آدھا ہے بیداتِ حسنہ لوگ کیا بولتے ہیں بولے ہر بیدات بری رہتی کیا بیدات اچھی بھی ہو سکتی ہے اچھی بیدات کون سی جس میں دین کا کچھ نقصان نہ ہو دین کے خلاف نہ ہو تو اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بڑھاتا ہے تو یہ دین کے خلاف ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ دین کے خلاف ہے کیا دین کے خلاف ہے وہ نہیں ہے لیکن یہاں ازام کیا تھی بلال رضی اللہ عنہ کی آخری ٹکڑا لا الہ الا اللہ یعنی نبوی مؤذن کا آخری لفظ آخری جملہ تھا لا الہ الا اللہ تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آذان وہیں ختم ہو جاتی ہے تو یہ عمل اگرچہ صحابی کا ہے لیکن صحابی کا ایسا عمل جو توقیفی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو توقیفی توقیف لفظ کیسا آیا کہاں سے آیا وقفا اس سے ہے توقیف تو یہ وقفا اگر آپ اس سے کریں گے تو یہ ہوتا ہے وقفا یو وقفو توقیفا تو وقف آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے میم اس کو کیا بولتے ہیں یہ وقف لازم ہے پڑھانے والے مولوی صاحب کیا بتاتے ہیں یہاں رکنا ضروری ہے بولتے ہیں کہ نہیں کیا بولی نہیں کسی نے آپ اب ایسا دیکھ رہی کہاں سے لائے وقف لازم بھی رہتا ہے کیا قرآن میں وقف لازم ہوتا ہے آپ قرآن کھول کے دیکھیں بہت سے اس میں میم لکھا ہوگا بیچ میں ہی اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ کو رکنا ہے اگر آپ نہیں رکھتے تو مطلب بدل جائے گا اور بعض وقات وقف جائز ہوتا ہے جیم ہوتا ہے بعض میں قافہ ہوتا ہے وقف ہوتا ہے اختیاری پڑھو رکو نہیں رکو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں لیکن وقف لازم وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا تو اسی لئے توقیفی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو رک جانا ہے اپنی عقل اس میں نہیں چلانا ہے جیسا آیا ہو ایسا کرنا ایسے معاملات کو کیا بولتے ہیں توقیفی اس کی ایک مثال دیکھئے فجر کی نماز کتنی رکت ہے یعنی فرض نماز دو رکت ہے اس میں میٹنگ کر کے کچھ ایجسمنٹ کر سکتے ہیں سارے علماء مل کے بیٹھے چلو کچھ پبلکی اصلاح نہیں ہو رہی تو نماز بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور پبلک پڑھ رہی پڑھ رہی اور برائی کے کاموں سے رکھ رہی نہیں تو کیا کریں گے تھوڑا بجٹ تو فجر کی دو کافی نہیں ہو رہی دن بار گناہ کرتا ہے اس کو کیا کرو دو کے چار کرو کر سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کی یہ معاملہ کیا ہے توقیفی ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں جیسا ہے ویسا ہی رکھو اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کرتے ہیں اور اس کا مدار عقل پر بھی نہیں ہے یعنی یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی ہے کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ فجر کی دو زہر کی چار آثر کی چار مغرب کی تین اور عشاء کی چار اس میں یہ حکمت ہے اس میں ایسا حکمت ہے کوئی mathematical کوئی فارملہ بتا سکتا ہے کوئی آدمی کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی logical وجہ logic میں آتا ہے یہ numbers logic میں آتے ہیں کہ آپ کے نہیں آتے ہیں یہ ایسا ہی ہے بس ایسا بولنا پڑے گا کچھ معاملات میں آپ بتا سکتے ہیں وجہ اس کی جیسے روزہ رکھنے میں حکمت کیا ہے آدمی میں کیا پیدا ہوگا تقوی پیدا ہوگا آپ حکمت بتا رہے ہیں کیوں روزہ تقوی پیدا ہوگا تیس دن کیوں آپ بتا ہوگا تیس دن میں یہ فائدہ ہوتا ہے تیس بولے تو تین تین کو زیرو سے ڈیوائیڈ کی انفینیٹی ہوتا ہے کچھ بھی بولنا شکریہ بول سکتے ہیں بس رمضان میں کیوں محرم میں کیوں نہیں کہ آپ بول سکتے ہیں رمضان میں دوب بہت رہتی ہے تو آپ بولیں گے جون میں جولائے میں گول گول گھمتا رہتا ہے تو کہیں کہ دوب تمہاری تو آپ اس کی کوئی علت بیان کر سکتے ہیں نہیں اللہ نے رسول نے ہم کو ایسا بتایا ویسا ہی وہ ہے کیوں کیا نہیں معلوم آپ کو کچھ چیزوں کی وجہ بتائی روزے رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو نماز پڑھو تاکہ اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو تاکہ تم برائیوں سے رکھو نماز پڑھو اللہ سے مدد مانگو کچھ چیزوں کی وجہ بتائی چار رکعت کی وجہ اللہ نے بتائی نہیں رمضان کے تیس یا انتیس ہی کیوں پندرہ کیوں نہیں وجہ بتائی نہیں تو ایسا اللہ نے بہت ساری چیزوں کی وجہ نہیں بتائی کیوں نہیں بتائی اللہ کی مرضی اس کو مالک بولے ایسا کر اس میں بہت فائدہ ہے اگلے دن مالک نے بولا اس کو ایک کام کر یہ کر کیا کیوں ہر کام میں وہ پوچھنا شروع کرے وہ غلام ہے وہ غلام نہیں ہے اس کا کام ہے جیسا مالک نے بتایا وہ ایسا کرنا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہم کو پورا کرنا ہے ہم کو کبھی اللہ ہم پر رحم کر کے بتاتا بھی ہم کو تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کبھی نہیں بھی بتاتا اس کو اختیار ہے کہ وہ بتائے وجہ یا نہیں بتائے تو ایسے معاملات جن کے سلسلے میں آدمی اپنی طرف سے کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں توقیفی معاملات کہتے ہیں اور عبادتی معاملات سب کیا ہوتے ہیں توقیفی ہوتے ہیں تو ازان توقیفی معاملہ ہے کہ ازان میں کون سے الفاظ ہوں اپنی طرف سے بدل سکتے ہیں نہیں اس کو نصیح نے روایت کیا ہے اسی طرح سے نافع رحم اللہ فرماتے ہیں نافع کون ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آزاد کی ویغلام ان عبداللہ بن عمر کانا يسلم بین الرکعتی والرکعتین فی الوطر حتی یأمر ببعض حاجتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی دو رکعتوں اور ایک رکعت کے بیچ میں سلام پھیرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کس باب میں ما جاہا فی الوطر وطر کے بارے میں کیا آیا ہے بخاری حدیث کی کتاب ہے عمل کس کا ہے صحابی کا کیسے معاملے میں ہے توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے توقیفی ہے تو وطر کی تین رکعتوں میں دو رکعت کے بعد کتنی رکعت بچتی ہے تو عبداللہ نے عمر کیا کرتے تھے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے پھر وہ آپس کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے تو یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے آج بھی ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ایسے کبھی ایک ساتھ تین بھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی دو پر سلام پھیر کے ایک بھی پڑھتے ہیں تو کوئی آدم یہاں پوچھ سکتا ہے کہ بچ میں کیسا سلام ایک نماز میں سلام کیسا بچ میں آ رہا ہے نماز تو ایک ایسی پوری ہونا چاہیے نا بداؤڈ سلام ضروری نہیں دلیل ہمارے پاس کس کی ہے صحابی کی اگر ایسا نہیں کر سکتے ہوتے تو بتاتے ہم کو لیکن وہ خود کر رہے ہیں ایسا عبادتی معاملہ صحابی کا عمل دلیل ہوتا ہے تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ دو رکعت پڑھ کے ویتر کی سلام پھیرتے تھے اور پھر واپس سے ایک رکعت پڑھتے تھے ٹوٹل کتنی ہوئی اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانے بولی ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ سلام پھیرنے کے بعد تو نماز ختم ہو گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے صحابی کے صحابی عمل سے دلیل مل گئی لیکن اس کے لئے ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ نماز میں سلام پھیرنے کے باوجود وہ نماز باقی رہے یعنی دیکھئے نماز ختم کیسا ہوتی ہوئی نہ بھی تر ختم پھر آپ سلام پھیر کے پھر ویتر کنٹینیو کر رہے ہیں ایسا ہوتا گیا ویتر کی ہاں تو تین تو ہے ایک ایک ساتھ تین ایک ساتھ پانچ ایک ساتھ اور سات ایک ساتھ تو پانچ کو توڑ کے پڑھ سکتے ہیں تو کیسا پڑھیں گے دو دو ایک پڑھ سکتے ہیں کہاں سے لائے یہ کیلکیولیٹر پہ ہوتا ایسا نہیں ہے چار اور ایک کہیں پڑھے یا پڑھے یا کیا ہے میں نے پڑھا ہوں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کی میں نے پڑھا ہوں یعنی میں نے پڑھا ہوں پر پڑھا ہوں کہ نہیں جب تک پڑھے نہیں تب تک کہ پڑھنا نہیں چار اور ایک نہیں پڑھ سکتے ہیں بیتر چار اور ایک نہیں پڑھ سکتے ہیں صرف دو اور ایک پڑھ سکتے ہیں یہ تین اس لیے کی دلیل ہے ورنہ ایک تین پانچ اور سات اور نو کی بھی روایت ہے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ وہ بعد میں ہم لوگ جب فقی مسائل میں آئیں کہ تب کریں گے ابھی جلدی اس کو نہیں کریں گے لیکن میرا سوال اصل میں آپ لوگ سمجھے یعنی سمجھے فعلو نہیں کہ کوئی آدمی بولتا ہے کہ آپ لوگ سلام پھیر دی تو نماز ختم ہو گئی پھر واپس سے وہ آپ نماز جاری کر رہے ہو جس کا سلام پھیر دیا ایسا کیسا ہوتا ہے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو ایسا جو انتراز کرنے والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کیسا کرتے وہ لوگ بھی کرتے ہیں ایسا میں تو نہیں دیکھا آج تک دیکھئے آپ کو بتا آپ سمجھ میں ہو سکتا سوال بھی سمجھ بھی نہیں ہے آپ لوگ جو لوگ تراؤی پڑھتے ہیں کتنی نگت پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے بیس بیس والوں کو اپن ڈیفارٹ پکڑ کے چلتے ہیں میجارٹی ٹھیک ہے بیس اور بیس والے اتراز کرتے ہیں نا یہ اس طرح سے بتر کو دو ایک کر کے پڑھنے پڑھنے پڑھا یہ کہاں سے لائے نہیں بتر یا تو ایک ساتھ تین پڑھنا چاہی یہ تم توڑ کے کیسا پڑھ رہے تو ہم بلیں کہ تراؤی آپ لوگ پڑھتے ہو کتنی کتنی رکعت پڑھتے کیا نیت کرتے کونسی نماز کی تراؤی کی دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھر کے پھر نیت کونسی ہرے ابھی تراؤی تمہاری ختم نہیں ہوئی نیت کونسی ہے ابھی بھی تو تراؤی کی کتنی رکعت ہیں بیس چھوڑ کے پڑھ رہے تو تم جب دو دو توڑ کے پڑھ سکتے بیس کو بیس کو توڑ کے پڑھ رہے اتنے ٹکڑے کر رہے ہم ایک ٹکڑا کرے تو کیا گناہ ہو سمجھ میں آئے یہ لوجیکل آگیومنٹ ہے ورنہ ہمارے لئے اتنی دلیل کافی ہے کوئی آدمی بولتا نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا توڑ کے سا سکتے تم لوگ ایک نماز کو ہم نے بولتا صحیح نہیں توڑ سکتے تو کتنے ٹکڑے کرے ہم نے ایک کرے تم نے کتنے کیے بیس کے کتنے کیے دو دو رکت کے دس ٹکڑے کیے تم نے اور ہم کو ایک ٹکڑے پہ تم لوگ ڈانٹ رہے ہو کہ ایک ٹکڑا کیسا کیے ہر مرتبہ تراؤوی ہر مرتبہ تراؤوی تراؤوی کی نیت سے تم نے کتنی بار توڑی نماز پڑھ سکتے نا اور وہ لے وہ تو ایک ہی رہتی نا اور یہ بھی ایک ہی رہتی ہے ایسا پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ دیکھئے جو بولتے ہیں تم لوگ صحابی کی بات نہیں مانتے ہیں واقعی جب صحابہ کی بات پیش کی جاتی ہے تھب معلوم پڑتا ہے کون مانتا کون نہیں مانتا یہ آپ پیش کرو دیکھئے کتنے سامنے باتیں کیا کیا پیش کرے گا اور ایسا تھوڑے ہو سکتا بہت سارے لوگ دلیل کو عقل سے رد کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے آپ کسی کے بس آنے پیش کرو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی اس کو پہلے پوچھو صحابہ کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں کون لوگ نہیں مانتے نے ذرا بتا اہلی دس لوگ نہیں مانتے صحابہ کو صحابہ کی بات ماننا چاہیے نا ہاں ماننا چاہیے ان کا عمل دلیل ہے کہ نہیں ہے دلیل صحابہ کی طریقے پر چلنا چاہیے نا بالکل قسم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کے بارے میں ذرا بخاری میں میں نے ایک بات پڑھا کہ وہ دو اور ایک کر کے نماز پڑھتے تھے ایسا ہے کہ علماء سے پوچھنا پڑے گا اور بعض لوگ کہیں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا کیوں کیونکہ کبھی بخاری کی زیارت کیا ہی نہیں تو بیچارے کو کیا معلوم ہیں اور اگر بتا دیں گے تو وہ لے کہا یہ مصر کی نہیں ہے ہماری کتاب مصر میں یہ کونسی تمہاری چھاپی ہوئی ہم کو نہیں چاہیے کیا ہے اور ٹائمز آف انڈیا یہ وہ کوئی کیا کوئی بڑے عالم صاحب نے چھاپایا اس کو وہ برابر مان لے گا انقلاب برابر مان لے گا لیکن جب کوئی دلیل سامنے آتی ہے وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے آدمی کیسا بھاگتا اس سے اور بھاگنے والے کو راستہ مل جاتا ہے تو یہاں ہمارے لیے صحابہ بھی دلیل ہیں صحابی کے عمل سے ہم دلیل لیتے ہیں تیسرا وہ حدیث جو تقریر ہو لیکن حکماً مرفوح ہو یعنی دیکھئے دو چیزیں ہیں تقریر میں دو قسم کی تقریر ہوتی ہے اس کو ہم فنش کر دیں آج انشاءاللہ تقریر میں دو طرح کی تقریر ہوتی ہے تقریری حدیث ایک تو یہ کہ صحابی کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جیسے مثال ہم نے دیکھی تھی کون سی فجر کے پہلے دو سنت جو ہوتی وہ بعد میں پڑی صحابی نے تو وہ واقعہ کہاں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو اس کو بھی تقریر کہتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ایسا کرتے تھے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے ایسا کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا مذکور نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا اور کچھ نہیں کہا ایسا نہیں ہوتا ہے صحابی کیا کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایسا کرتے تھے یہ بھی دلیل ہوتا ہے جیسے معاذہ رحم اللہ فرماتی ہیں سألت عائشہ میں نے حتی عائشہ سے پوچھا فَقُلْتُ مَا بَعْلُ الْحَائِضِ تَقْدِ الصَّوْمَ وَلَا تَقْدِ الصَّلَا کیا بات ہے کہ وہ عورت جو حیث کی حالت میں ہو وہ اس کے جو روزیں چھوٹ گئے ہیں ان کی تو قضا کر لیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے ایسا کیوں فَقَالَتْ اَحْرُورِيَةٌ اَنْتِ حتی عائشہ نے کیا سوال پوچھا تو حروری ہے کیا حروری خارجی جو صرف قرآن قرآن ہی کرتے ہوں حدیث کو دلیل نہ بناتے ہوں تو حتی عائشہ نے پوچھا تو حروریہ ہے کیا قُلْتُ لَسْتُ بِحْرُورِيَةٌ ولیکن یہ اصل انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں حروریہ تو نہیں ہوں لیکن میں بس پوچھنا چاہتی ہوں معلومات کے لیے قَالَتْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حالت ہم کو پیش آتی تھی تو ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا کس نے روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم دونوں نہیں اس حدیث سے کیا باتیں معلوم پر دیکھیں ابھی غور کرتے ہیں حدیث پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کو ایک خاتون نے حتائشہ سے پوچھا تابعیہ ہیں معاذہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے بات کی ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ آگے کا اس زمانے میں عیسیٰ ہوتا تھا تو یہ خود بتا رہا کہ وہ زمانہ چلا گیا تو کیا پوچھ رہی ہیں ایسا کیوں ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی اس سے ایک بات کیا ثابت ہوئی کہ حیث کی حالت میں روزے نماز رکھنا چاہیے کے نہیں جب رکھیں گے ہی نہیں تب ہی تو معلوم پڑے گا قضا ہے کے نہیں ہے اگر رکھنا ہوگا تو قضا ہوگی کیا تو معلوم آگے نہیں کرنا ہے اس کو اس روایت سے معلوم ہوا کہ روزہ اور نماز حائضہ حیث کی حالت میں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے اس پر ہے ہی نہیں وہ بعد میں کرے گی لیکن اب روزہ اور نماز دونوں ہیں دونوں چھوڑی اب جب وہ پاک ہو جائے غسل وغیرہ کر لے تو اس کی سات دن یا پانچ دن یا جو بھی دن اس کے ہیں ان میں اس کے روزے بھی چھوٹے مان لیجئے سات سات روزے چھوٹ گئے رمضان کے اور سات دن کی نمازیں کتنی پہنتیس تو اب پہنتیس نمازیں اور ایک روزہ اب جب پاک ہو گئی تو وہ کیا کرے گی روزے نمازان کے مکمل کرے گی اب آئندہ دنوں میں کیا کرے گی وہ جو روزے سات چھوٹے تھے وہ رکھے گی کی نہیں تو روزے قضاء کرے گی اور نمازیں پہنتیس تو اس عورت نے بوچھا ایسا کیوں ہے کہ نماز نہیں اور روزے ہاں حضرت عائشہ نے کیا کہا انہوں نے کوئی عقلی جواب دیا انہوں نے کیا کہا حیث کی حالت کوئی نہیں حالت نہیں ہے آج ہوتا پہلے نہیں ہوتا حضرت عائشہ ہے عورتوں کو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کو یہ حالت پیش آتی تھی حضرت عائشہ نے کہا اس زمانے میں ہم کو روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضاء کا حکم نہیں تھا تو معلوم ہوا روزوں کی قضاء ہے نماز کی قضاء نہیں ہے اب یہاں جو پچھلا سوال ہمارا چل رہا تھا توقیفی کا اگر کوئی عورت یہ کہے باقی سب تو متقی نہیں میں بہت متقی ہوں میں روزوں کی بھی قضاء کروں گی اور پینتیس نمازی بھی پڑھوں گی کیا اس کے لئے صحیح ہوگا کیوں اس لئے کہ اس کا حکم ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا من عمل عملا لئیس علیہ عمرنا فہوا رد اس کے لئے صحیح نہیں ہے کہ وہ نمازیں اپنی قضاء کرے کیونکہ شریعت نے اس کو نمازیں پڑھنے کیلئے کہا ہے نہیں تو وہ نماز نہیں پڑھنا چیزے تو اب کیوں ہے حیسیٰ روزہ پڑھا کے نماز نماز پڑھئے سب سے بڑی عبادت سب سے توہید کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے نماز لیکن نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا اور روزہ رکھنا پڑھے گا عجیب کیوں ہے حیسیٰ توقف جیسا ہم کو بولے وہ ایسا کرنے کا جیسا بولے ہیں وہ ایسا ہم کو کرنے کا ہے نماز نہیں تو نہیں روزہ ہاں تو ہاں تو اس حدیث سے حیسیٰ نے کہا اس زمانے میں ہم کو ایسا ہوتا تھا ہم کو حکم دیا گیا کہ روزہ کی قضاء کرو اور نماز کا قضاء کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا تو یہ اس دور کی بات بیان کر رہی ہے تو کیا اس سے دلیل لیں گے اس سے دلیل لی جائے گی اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ تقریر ہے اللہ حیسیٰ کیا جملہ کہہ رہی ہے ہم کو نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اس کی قضاء بھی نہیں کرتے تھے کیوں اس لیے کہ وہ حکم اس کا ان کو کہا گیا نماز مت پڑھو روزہ مت رکھو لیکن یہ کہا گیا روزہ کی قضاء کرو لیکن نماز کی قضاء کا حکم دیا نہیں تو انہوں نے قضاء بھی کیے نہیں تو یہ اس زمانے کی بات بیان ہو رہی ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں یہ تقریر ہے جو کیا ہے مرفوع کے حکم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا صحابہ یہاں ایک سوال یہ ہے صحابہ اگر کہیں ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم ایسا کریں تو کیا دلیل دیا جائے گا اس کو دلیل مانا جائے گا کیوں لیکن نبی کا نام نہیں اس میں صحابہ کون حکم دیتا تھا بھاشاں کون حکم دیتا تھا اللہ کے رسول تو صحابہ جب ایسا کہیں ہم کو ایسا حکم دیا جاتا تھا یا ہم کو اس چیز سے منع کیا جاتا تھا جیسے اس صحابی کو پکڑ کے کھیچا دوسرے صحابی نے نماز ہی میں جو اوپر پڑ رہے تھے عزیف رضی اللہ عنہ کو ابو مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے کھیچا کیوں وہ اونچی جگہ پہ امام صاحب باقی پبلک نیچے یہ دیکھے تو انہوں نے دیکھی امام اوپر کیسا کیا گیا یہ اور پبلک پوری نیچے انہوں نے نماز میں پکڑ کے ان کو کھیچا نماز کے بعد ان سے کہا کیا تم کو معلوم نہیں اس چیز سے ہم کو منع کیا گیا ہے انہوں نے کہا معلوم ہے لیکن تم نے جب کھیچے نہ تب مجھ کو یاد آیا بھول گیا تمہیں تو ہم کو منع کیا جاتا تھا کون منع کرتا تھا تو صحابہ جب ایسا کہیں کہ ہم کو یہ حکم دیا جاتا تھا یا ہم کو منع کیا جاتا تھا تو اس سے مراد کس کا حکم اور کس کی منع لی جائے گی یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے دیکھئے یاد رکھئے اس کو ایسا آپ جب حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی اس لئے ہم سب اس کے اطراف جڑیوی چیزیں بھی لے رہے ہیں اور ایک روایت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کُنَّا اِذَا سَعِدْنَا کَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہتے ہیں ایک روایت میں جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو ہم جب چڑھان پر جاتے تھے جب اس طرح سے سفر ہوتا تھا ریگستان ہوا کرتا تھا وہ پہاڑوں پر سے وہ لوگ گزرتے تھے تو جب ہم اوپر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے جب نیچے آتے تھے اِذَا سَعِدْنَا جب ہم اوپر جاتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے قَبَّرْنَا قَبَّرْنَا یعنی تکبیر کہتے تکبیر یعنی اللہ اکبر عجب وَإِذَا نَزَلْنَا ہم نیچے آتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے سبحان اللہ تصبیح کے کلمات کہتے تھے تو جب اوپر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے اللہ اکبر جب نیچے آتے تھے تو سبحان اللہ تو ہم لوگ ایسا کرتے تھے تو صحابہ جب کہیں ہم ایسا کرتے تھے کس دور کی بات ہو رہی ہے اس کو دلیل لیں گے اس میں نبی کا نام ہے حکم ہے آپ کا لیکن اس زمانے میں یہ لوگ کرتے تھے ایسا تو مانا جائے گا کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا وہ بھی دین ہے سمجھ میں آری بات تو اس میں نبی کا نام نہیں ہے لیکن یہ بھی کیا تقریر ہے یہ بھی تقریر ہے صحابہ کا تعامل ہے یہ بخاری کی روایت ہے تو ہم نے دیکھا کہ حدیث بنیادی طور پر کیا ہے قول فیل اور تقریر کبھی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کبھی قول کس کا ہوگا لیکن صحابی کی ایسی بات جو اپنی عقل سے اشتہاد سے آدمی نہیں کہہ سکتا ہے جنہ جہانمہ آخرت قیامت دجال وغیرہ اس کو کس کا قول لیں گے اگرچہ وہ صحابی کی بات ہے لیکن انڈریکٹلی وہ کس کا قول ہوگا اس کو نبی کی تعلیم مانا جائے گا دو صحابی کا ایسا عمل جو عبادتی عمل ہو ایک عمل وہ ہے جو نبی کا عمل ہو آپ نے ایسا عمل کیا تو اس کو کیا کہیں گے فیلی حدیث لیکن کبھی عمل صحابی کا ہو سکتا ہے جیسے فطر کا عمل ہم نے دیکھا تو اس کو ہم کیا دلیل لیں گے یہ عمل صحابی کا دلیل بنے گا کہ نہیں بنے گا ہم اس پر عمل کریں گے کہ نہیں جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس میں سور فاتحہ پڑھی جنازے کی نماز میں سور فاتحہ پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر کہا اور زور سے پڑھا زور سے آپ نے تلاوت کی جنازے کی نماز میں اور کہا میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ یہ سنت ہے یعنی یہ نبی کا طریقہ ہے کہ سور فاتحہ پڑھنا چاہیے تو جنازے کی نماز میں کیا ہے عمل کس کا ہے لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں سنت ہے تو اس کو دلیل لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا کبھی ایسا ہوگا کہ صحابی کہیں گے اس زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے تو وہ بھی حدیث مانی جائے گی اس کو بھی دلیل لیا جائے گا الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سریح حدیث اس کی خلاف یعنی صحابی کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسا کرتے تھے مثلا ہم مسجد اقصہ کی طرف نماز پڑھتے تھے تو کیا آپ پڑھیں گے کیوں دوسری دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمل کیا ہو گیا منسوق ہو گیا تو ایسا عمل جو اس زمانے کا تھا لیکن چینج ہو گیا اگر چینج کی دلیل ملتی ہے تو اس کو لیں گے لیکن اگر نہیں ملتی ہے تو اس کو لیں گے سمجھ میں آیا تو یہ ساری باتیں حدیث سے متعلق تھی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ راوی ساند اور وہ ساری چیزیں جو آتی عام طور سے وہ کیا ہیں اس کے نوٹس بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے تائیو موسیقی